نہیں ہوگا اس جمعے کو بھی نہیں ہوگا اب کب ہوگا تو اس کے لیے ولید سے رابطہ کریں ادھر نمبر دیا ہوئے ووٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیں اپنے آپ کو اس میں بیانات کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں سمجھ رہے ہیں نا ولید بھائی کو ہم نے دو کاموں کے لیے رکھا ہوئے ایک کسی نے شادی کرنی ہو نکا پڑھوانا ہو تو ان کے پاس ڈائیری ہے تو اس میں نوٹ کر لیتے ہیں رشتے کراتے نہیں ہیں مجھ سے جس نے پڑھوانا ہو اور دوسرا یہ کہ ایک گروپ جو ہے نا ووٹس ایپ گروپ جس میں بیانات کے اعلانات کے بیان ہوگا کی نہیں ہوگا تو وہ ان سے پوچھ لیا کریں چلیں بھائی الحمدللہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحُضُّ عَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمِ وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے بلکہ درس چل رہا ہے اللہ نے جو لوگ جہنم میں جائیں گے آگ میں جلیں گے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس آگ سے ان کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں میں بہت ساری بری عادتیں تھیں ان میں ایک یہ بھی کہ ان کو غریبوں کا مسکینوں کا خیال نہیں تھا اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ اسلام کے مزاج میں سخاوت ہے کنجوسی نہیں ہے اپنی دولت پہ سام بن کر مت بیٹھیں خرش کریں خرش روکڑا نکالیں جیب سے پھر کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھی ایک کنجوس تو وہ ہے اس کا پڑوسی بھوکا ہے اس کا بھائی بھوکا ہے بہن کے ساتھ مسائل ہیں اپنا پیسہ اپنے بہن بھائیوں پہ رشتداروں پہ پڑوسیوں پہ خرش نہیں کرتا فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہے اس کنجوس کا اس آیت میں ذکر ہے لیکن اس سے بڑے بڑے کنجوس بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جن کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے کیوں کہ جب ان کنجوسوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو اس سے بڑے کنجوسوں کو کیوں نہیں ڈالے گا وہ بڑے کنجوس کی آئیں کہ دوسرے کا حق بھی نہیں دے رہے یہاں تو یہ ہے نا اپنا پیسہ خرش نہیں کر رہے دوسرے پہ یہ ہے کہ دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس کا واجب حق ہے بھائی مالک مکان کو کرایا نہیں دے رہے ٹائم پہ بیوی کا مہر کھا گئے بہن کی وراثت کھا گئے دفتر میں لیٹ پہنچتے ہیں کام نہیں کر کے دیرے تنخواہ پوری یہ بھی کنجوس ہیں کیونکہ بیس ان کی کنجوسی ہی ہے پیسے پہ پیسہ چاہیے بس تو اس پر تو میں کافی بات کر چکا ہوں پھر کبھی موقع ملا تو کر دیں گے لیکن ایک چیز خوب ذہن میں رکھو وہ میں بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں اگلی بات کی طرف آتا ہوں یہ چیز میں بار بار بیانات میں کہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کونسی چیز وہ بتا رہا ہوں آگے میں اب آپ بتاؤ جو چیز نظر آ رہی ہے معاشرے میں جو برائی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اس پہ ایک بار بیان ہونا چاہیے یا بار بار ہونا چاہیے میں اس لے کہہ رہا ہوں میں دوبارہ ٹاپک چھڑوں گا آپ بولو گا یار ایکی چیز کو لے کے باتھے میں کہی افتوں سے وہ یہ ہے کہ آپ کی بھائی بہنوں میں کزن میں رشتے داروں میں کوئی پریشان ہے نا تو اس کے مانگے بغیر اس سے پوچھے بغیر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا خیال کریں اس ہفتے میرے سامنے رپورٹ آئی سگے بھائی بہنوں کی سگے بھائی بہنوں کی ایک بھائی بھیک مانگتا پھر رہے لوگوں سے اتنے حالات خراب ہیں تو میں نے اس سے کہا تمہارا بھائی مالدار ہے یار تم اس کو بتاؤ وہ مجھے پتا ہے کیا جواب دیتا ہے محتساب نفسہ نفسی کا عالم ہے جب میں مالدار تھا تو سب نے مجھ سے تعلقات بنائے ہوئے تھے اب جب میں غریب ہوا ہوں تو رشتے دار بجائے اس کے کہ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ضرورت ہے آہستہ آہستہ کنی کترہ کے کٹنا شروع ہو گئے آنکھیں پھیر لیں ہیں رشتے داروں نے کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے ہم سے دیکھو کوئی فراڈی پیسے مانگ رہا ہو نا تو اس سے تو آنکھیں پھیر لینی چاہیے خون پی جائے گا آپ کا وہ لیکن ایک مستحق ہے تو آپ کو تو تلاش کرنا چاہیے بھئی اور ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو کھلاو یہ تو بہت اونچا درجہ ہے آپ بھی کھا رہے ہو اچھا یار آپ کو اللہ نے تمام بنیادی ضرورتیں پوری کر دی ہیں قولی العافو قرآن کیا کہتا ہے یسألونک ماذا ینفقون اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرش کریں قولی العافو اللہ نے فرمایا جو اضافی ہے وہ کیا کرو وہ خرش کر دو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے دیں دوسرے کو آپ صحابہ تو یہ بھی کرتے تھے زخمی ہے نا تین صحابی زخمی پڑے ہوئے ہیں پیاس تینوں کو لگ رہی ہے ایک نے پانی مانگا دوسرے نے مانگا اس نے کہا کہ وہاں لے جاؤ پہلے ان کو پیاس لگی انہوں نے کہا وہاں لے جاؤ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصًا قرآن صحابہ کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت کیوں نہ ہو اس میں سارے صحابہ داخل ہیں یا نہیں ہے حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما بھی اس میں داخل ہیں جب تاریخ کا اور قرآن کا مقابلہ ہوگا ہسٹری پڑھو گے این ممکن ہے بعض صحابہ سے بدگمان ہو جاؤ لیکن قرآن پڑھو گے تو صحابہ سے بدگمان نہیں ہوگے بتاؤ ہسٹری زیادہ آثینٹک ہے یا قرآن زیادہ آثینٹک ہے قرآن آثینٹک ہے بھئی اور ہسٹری میں بھی ہر آدمی اپنے چشمے سے پڑھتا ہے آپ اگر یہ تیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں نے نیگٹیو ہی سوچنا ہے تو پھر ہسٹری پڑھ کے آپ کا بعض صحابہ کے بارے میں بدگمان ہوگے لیکن پوزیٹیو چشمہ لگا کے دیکھو گے نا چشمہ صحیح ہوگا نمبر صحیح ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ یہ یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی بنا خراب نہیں تھی یہ فساد نیت یا دنیا کی محبت نہیں تھی اس غلطی کی بیس غلط فہمی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یہ غلط فہمی ہے تو قرآن صحابہ کی صفت بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا ان کو ضرورت ہوتی بھی ہے خصاصہ کہتے ہیں شدید ضرورت کو تو بھی یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یہ اللہ نے عرب کو ایسا بنا دیا نبی کی صحبت سے عربوں کو ایسا بنا دیا اللہ نے حالانکہ وہ تو اپنی ذات اتنی ان کی جنگیں ہوتی تھی نا کہ گھوڑا دوسرے کا آگے کیوں نکل گیا ایسی انسلٹ محسوس کرتے تھے اپنی اس پہ لڑائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے نا تو آپ نے بھیج دی کسی صحابی کو کہ بھئی ان کا تم نے اکرام کرنا ہے اس وقت کے مہمان آج کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ پیٹ بھرے ہوئے برگر کھا کے آ رہے ہیں پھر دوبارہ پیزے کی خواہش ہے ان کی آج کا تو مہمان کھا پی کے سہر ہو کے آئے گا پھر آپ اس کو مغز نہاری کا پوچھیں گے آپ اس کو کھا لے گا ٹھیک ہے نہیں کھایا گا تو کونسا کوئی بھوگا تھوڑی مر رہا ہے کولیسٹرول اس کا زیادہ ہی ہوگا آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ کا حسان ہوگا اس کے اوپر شاید تھوڑا سا کولیسٹرول لیول کیا ہو جائے کم ہو جائے تھوڑی صحت اچھی ہو جائے پہلے زمانے کے مہمان اس ٹائپ کے نہیں ہوتے تھے میرے بھائی اس زمانے میں کھانا کھلانا بڑا مشکل کام تھا سب سے قیمتی چیز کھانا تھی غربت بہت زیادہ تھی یہ جو اسلام نے عربوں کو وضو کا حکم دیا پانی سے استنجا کے ترغیب دی یہ آج تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے اس دور میں اس صفائی کی ترغیب دی ہے جب پانی مہنگی ترین چیز تھی عرب میں اسلام کے مزاج میں صفائی سمجھنی ہونا تو اس کلچر کے لحاظ سے سمجھو آج تو ہر نلکے میں پانی ہے کراچی کے نورت کراچی میں نہیں ہے لیکن ویسے دنیا میں پانی بہت ہے یہاں تو نہیں ہے پانی تو ٹینکر مانگوارے ہیں ہم بھی سب لوگ مانگوارے ہیں یہاں گٹر کا پانی ہولسل کے حساب سے ویسے جو پینے کا پانی ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ اچھا خیر تو اس دور میں جب پانی ان کے لیے عرب میں تو سہرہ ہے نا وہ پانی تھوڑی ہے وہاں پہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے غسل کا ہفتے میں ایک دفعہ غسل لازمی کرنا ہے پھر غسل جنابت لازمی کرنا ہے پانچ ٹائم وضو کرنا ہے استنجا کے بعد ترغیب دی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے پانی سے استنجا اس وقت یہ بہت مشکل حکم تھا اسلام کا تو اس سے اسلام کے صفائی کا مزاج اسلام طہارت پہ صفائی کو کتنا فوکس کرتا ہے یہ چودہ سو سال پہلے اس محول میں جا کے یہ بات کریں تو آپ کی کھوپڑی گھومے گی آج بڑے ویمن رائٹس ویمن رائٹس بنے پھرتے ہیں نا آج تو عورتوں کی حقوق کی حرات نہیں بات کر رہے اس پہ نمبر ملتے ہیں آپ کو اس دور میں کوئی بات کر کے دکھاتا ہے جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے بیٹیوں پہ ایسا مو بناتے تھے قرآن کہتا ہے قوم سے باپ چھپتا پھرتا ہے اس بری خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی ہے زلت سے نا موں پہ رمال ڈال کے گھومتا تھا لوگ کہیں گے ابہ وہ آرہا ہے اس کے بیٹی پیدا ہو گئی ابہ وہی آرہا ہے گالیاں دیتے تھے لوگ برا بلا کہتے تھے شرم سے کیا کرتا تھا جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے عزتدار آدمی ہو تو وہ قوم کو مو دکھانے کے قابل رہتا ہے مو پہ کپڑا ڈال کے گھومے گا یار کچھ دن یہ خبر جب پرانی ہو جائے گی تو پھر سوسائیٹی میں چلوں گا قوم سے چھپتا پھرتا ہے قرآن ایک اور بات بیان کرتا ہے کہ اس کا چہرہ زلط سے سیاہ رہتا ہے کالا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا زلیل اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور وہوہ کظیم اور گھڑ رہا ہوتا ہے آپ جب ٹینشن میں ہونا اور ٹینشن نکالنا سکتے ہو تو جو آپ مسئیبت کے کڑوے گھونٹ پی رہے ہوتے ہو اس عمل کو قضم کہا جاتا ہے عربی میں قضم اتنی بڑی مسئیبت میرے پاس آگئی بیٹی کے پیدائش فہوا کظیم اور وہ اس زلط کے گھونٹ کو کیا کرتا ہے پیتا ہے کیوں پی رہا ہوتا ہے کہ کیا میں اس زلط برداش کر کے اس کو گھر میں برداش کرلوں زلط تو ہوگی انگلیاں اٹھیں گی بیٹی کا باپ جا رہا ہے کہ میں زلیل بن کے برداش کرلوں کیونکہ باپ کی محبت نہیں چاہتی کہ اس کو دفن کرے ام ید سہود فی تراب یا ایک دفعہ میں ظلم برداش کر کے اس کو دفن کر دوں اور ہمیشہ کی ظلط سے بچ جاؤں میں یہ کنڈیشن بیٹی پہ یہ ظلم جس سوسائٹی میں ہونا یہ ظلم اس سوسائٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نہیں بیٹی کی بھی بیٹی کو کندھوں پہ اٹھا کے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا صحیح مسلم کی حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے انتظار میں تھے مسجد نبوی کتنی مقدس جگہ ابو بکر عمر عثمان علی جیسے لوگ پیچھے ظہر کی نماز ہے سید الانبیاء مسلح پہ نماز پڑھانے کے لیے آنے والے ہیں انتظار ہو رہے ہیں کیسے یہ عظیم محفل ہے نا تو کہتے ہیں راوی حدیث کے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی جن کا نام زینب تھا چھوٹی سی بچی تھی نبی کندھے پہ اٹھا کے ان کو مسلح پہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں بچوں کو اتنا پروٹوکول مسلحوں پہ کم از کم نہیں دیا جاتا کیونکہ سب سے عزت والی جگہ تھی وہ سب سے زیادہ اس وقت میرا خیال ہے روح زمین پر اس سے زیادہ عزت والی جگہ کوئی بھی نہیں تھی جہاں پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں تو کیسے عزت دے رہے ہیں بچی کو کہاں لے کر آ رہے ہیں کندے پہ بٹھا کے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں وہ اپنی نواسی کو ایسی عزت دے رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عزت آپ نے شاید کسی کو نہیں دی ہوگی سرور کائنات کا کندہ ہے اور مسلح ہے اور حالت ہے نماز کی اب آپ اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں اتنی عزت بھی کافی تھی کہ کندے پہ اٹھا کے آئیں اور مسلح پہ پھر نیچے رکھ دیں کافی تھی نا بہت عزت تو جاتی عربوں کی نظر میں نماز اپنا پروپر وے میں ایسی پڑھاتے جیسے ہمیشہ پڑھایا کرتے بھئی آج کوئی باپ بیٹی کو عزت دے گا چھوٹی بچی کو تو اتنی دے دے گا نا کندے پہ اٹھا کے لے آئے گا پہلی بات تو گود میں اٹھا کے لائے گا گود میں اٹھا کے لائے گا لیکن پہلی عزت کیا دی جاری ہے گود میں نہیں کہاں کندے پہ بٹھایا جا رہا ہے دوسری عزت کیا دی جا رہی ہے مسجد میں لے کر آ رہے ہیں کسی دعوت میں لے جانا وہ بھی عزت ہے مسجد میں لانا اس سے بولو نا بولو کے تو بات آگے چلے گی نا چھپ بیٹھنے رہتے ہو اس سے زیادہ عزت ہے تیسرا بھئی لاکھیں بٹھا دیتے ہیں کنارے پہ ہمارے بھی بچے کا بھی رڈتے ہوئے آ جاتے ہیں کھانچے میں بیڑھ جاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو کندھے پہ ہی بٹھا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اب آپ بتاؤ اس سے زیادہ عزت کسی مخلوق کو پیغمبر کے لیے دینا ممکن ہے ہے بھئی کندھے پہ بٹھا کے کیا کر دیتے ہیں نماز شروع یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے تین چوتھا پوائنٹ سب سے زیادہ عجیب ہے جب آپ رکو میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے بچے گر جائے گی رکو میں جب جائیں گے اٹھا کے کندھے سے نیچے اتار دیا ختم ہو گئی بات بھئی عزت دے دی بچے کو جتنا کندھے پہ بٹھا سکتے تھے بٹھا لیا نا اب رکو میں جائیں گے تو ظاہر ہے گرے گی اب بٹھاتے رہے چاروں رکتیں پڑھا کے سلام پھیر دیتے صحابہ دیکھ لیتے آپ نے اپنی بیٹی کی بھی بیٹی یعنی جب بیٹی کی بیٹی کو یہ عزت دی جا رہی ہے تو بیٹی تو اس سے زیادہ خریبی رشتہ ہوتا ہے نا کمال کی بات ہے کہ جب دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو دوبارہ اٹھا کے کندے پہ بٹھا لیا اس کو شانے پہ چاروں رکتیں اس طرح سے پڑھائی ہیں تیسری کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندے پہ اٹھا کے بٹھایا چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے پھر کندے پہ اٹھا کے بٹھایا یہاں فقہہ پریشان ہے کہ ایک طرف تو نماز میں ہاتھ ہلانے سے حرکت کرنے سے نماز سوڑ جاتی ہے نبی نے اس سے پہلے کبھی ایسا عمل نہیں کیا یہ قیاس سے ہٹ کر ایک عام شریعت کے اصول سے ہٹ کر اتنی آپ حرکت کیوں کر رہے ہیں جو شارہین محدثین کے ہیں نا دیکھو حدیث کی شروعات بھی کچھ محدثین کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے فقہی بصیرت بہت دی ہے جو بہت گہرائی تک پہنچتے ہیں ہم کہتے ہیں نا دو طبقے ہیں امت میں ایک حدیث کو جاننے والے اور ایک فقہ کو جاننے والے فقہ کو جاننے والے کا مطلب کیا حدیث سے مفہوم نکالنے والے اس کی گہرائی میں جاننے والے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی کہ اس امت میں کچھ فقی ہیں اور کچھ علم جانتے ہیں اس کی گہرائی کا علم نہیں رکھتے یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ قرآن کہتا ہے جب کوئی خبر سنو تو ایسے لوگوں کو وہ حدیث پیش کیا کرو یہ خبر پیش کیا کرو کچھ ایسے اللہ نے اقل مند لوگ پیدا کی ہیں جو اس کی گہرائی میں گھس کے تمہیں اس کی حقیقت نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے سرسری حدیثوں کے الفاظ رٹ لینا نمبر یاد کر لینا اس سے انسان کو تفقو اور بصیرت حاصل نہیں ہوتی اس سے آگے کبھی یہ بھی ضروری ہے اس سے آگے کبھی یہ کس ٹیپ ہے فقہائے کرام کو جن کے نام سے آج کے سکولر چڑتے ہیں کہ فقہہ کا ذکر کیوں کرتے ہو سنا ہوگا نا آپ نے یہ فقی فقی کیا فقہہ نے فقہہ قرآن حدیث دیکھو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کا مطلب ہم سے پوچھو فقہہ سے مت پوچھو تاکہ اپنا منجن اپنا چورہ نم بیچیں سمجھتے ہوں کی نہیں سمجھتے تو فقہہ نے کیا علامہ نووی رحمت اللہ علیہ شافی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں میں نے اس حدیث کی شروعات دور حدیث میں دیکھیں تو سب نے یہی لکھا کہ محبت کی وجہ سے ایسا کیا نبی نے اور یہ مسئلہ بتانے کے لیے کیا کہ بھئی بچی کا جسم ناپاک نہیں ہوتا چھوٹا بچہ پاک ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ علامہ نووی نے بڑی خاندانی بات کی انہوں نے کہا نبی نے یہ عمل خلاف قیاس کیا ہے مفہوم ان کا پیش کر رہا ہوں عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو نکالنے کے لیے واقعی برنہ اس کی اور کوئی لوجک بولو نہیں ملتی حسن حسین بھی تو تھے نا ان کو بھی بڑی عزت دی نبی نے خطبے میں اٹھایا لیکن اس سے زیادہ عزت نمازی کو دے رہے ہیں کہ نماز کندے پہ بٹھا گے پڑھا رہے ہیں آپ نے بہت محبت کی حضرت حسن حسین سے اس میں دورائی نہیں ہے سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار لیکن بھائی اپنی نواسی کو کندے پہ اٹھا کے چاروں رکتیں اس طریقے سے پڑھائی جا رہی ہیں اس کا مقصد اگر آپ غور کریں تو سوائے اس کے کہ بیٹی کو زبان سے جو آپ نے ترغیبات دی نا آپ نے اس کو اتنا کافی نہیں سمجھا زبان سے آپ سو دفع بولتے رہے جب تک پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتے لوگوں کے ذہن ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے لیکن آج جو زمانہ چل رہا ہے نا وہ جاہلیت کا دور واپس آگیا ہے پہلے پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کی جاتی تھی آج الٹرا ساؤن کر کے ماں کے پیٹ میں اس کو مار دیا جاتا ہے یہ جنگلی پڑے لکھے الحمدللہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں ان میں پی ایش ڈی سکولرز بھی ہیں جن کی عورتیں بلکہ وہ خود عورت بھی سکولرز ہوتی ہیں الٹرا ساؤن سے پتہ لگایا ہے بیٹی ہے قتل کر دو اس کو ایڈوکیشن الگ چیز ہے انسان کا بچہ بننا الگ چیز ہے دونوں کو لوگوں نے آپس میں مکس کر دیا ہے آخرت میں نجات ایڈوکیشن کی بیس پہ نہیں ہوگی انسان کا بچہ بننے کی بیس پہ ہوگی پہلے انسان کو فوکس کرو انسان تو بناو اس کو تو یہ ظلم آج کل ہو رہا ہے اور یہ بھی ہم نے ایسے بھی گدھے دیکھے الحمدللہ گدھا نہیں بولوں تو کیا بولوں بچی پیدا ہوئی ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے اللو کا پتھا یہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے منظر ہسپیٹل میں تھا میرے ہم بلادہ تونے والی تھی تو میں گھر والوں کو لے کے دس سال پرانی بات ہے ہسپیٹل میں گیا کیونکہ میں سنتا تھا کہ بعض لوگ روتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یار اس نے بھی گدھے دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے ہندووں میں سنا تھا ہم نے ایسا ہوتا ہے اور بعض غیر مسلموں میں مسلمانوں میں کبھی میں نے میں نے کہا یار بکواس کرتے ہیں جھوڑے بولتے ہیں لوگ ایسا کون کرتا ہوگا اپنی اولاد پر رو رہا ہے پاگل ہے کیا میں ایک ہسپیٹل میں گیا میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو میں بیٹھا وہاں سامنے دیکھا کہ ایک خاتون رو رہی ہیں اور وہ سارے بینچ پر بیٹھے ہوئے آنسو پوچ کے رو رہے ہیں میں نے کہا ہائے لگتا ہے ان کی بہو کا انتقال ہی ہو گیا مجھے ایسا لگا اطلاعی ہے بہو بڑھ گئی تو ساس کے لیے تو مجھے حیران کی ارتی بہرحال اچھی ساس ہیں بہو کے مرنے پر رو رہی ہیں تو ایسے رو رہے ہیں نا چھکے چھکے سے ایک جوان سا لڑکا بیٹھا ہے وہ بھی مو اترا ہوا اس کا بیچارے کا وہ رو نہیں رہا تھا مو اس کا عجیب سا ہو گیا تھا نیچرل مو نہیں لگ رہا تھا مجھے اس کا وہ جیسے کوئی چوری کر کے پکڑا جاتا ہے نا بالکل وہی مو تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس کے چہرے پر غلہ وجہو مسودن سارا دن چہرے پر جیسے کسی نے کالک مل دی ہو سفید چہرے کا بھی رونک اڑ جاتی ہے نا جب زلت ہوتی ہے ہسپیٹل بھی اچھے علاقے میں تھا جہاں ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں غریبوں کا ہسپیٹل نہیں تھا وہ شکل سے بھی پڑے لکھے لگ رہی تھی یہ فیملی تو پھر مجھے میں نے کہا یار یہ کوئی میں بھی تازیت کر لیتا ہوں بھئی آپ کی بہو کا ہمیں بڑا افسوس ہوا تو شکر ہے میں نے تازیت نہیں کی ورنہ پٹتا میں پتہ چلا کہ جی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور پھر وہ ان کی مجھے آواز آ رہی تھی وہ ماں کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا تو چہرہ اتر گئی ہے ایسے رو رہی تھی میرے بیٹے کا تو جب سے اطلاع ملیا نہ موہ ہی اتر گیا ایسے رو رہی تھی یہ جو میں ایکٹنگ کرتا ہوں نہیں میں نے پبلک سے ہی سیکھی ہے کوئی باری کوئی ڈرامے ڈرامے دیکھ کے نہیں سیکھی ہے وہ میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا نا جب خاتون کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہوتے ہیں فون پہ تو میں کہتا ہوں مجھے اتنی مشکل سے ہسی روک رہا ہوتا ہوں نا میں یار اس زمانے میں اس پہ بہت عورتوں نے اللہ معاف فرمائے برا بلا کہا ہے مجھے تو میں توبہ استغفار کرتا ہوں بھائی خواتین بہت زیادہ آج کل بیزی ہوتی ہیں اور میں نے پہلے کہا تھا میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی ہیں لیکن وہ پھر بھی دل پہ لے کے جا رہی ہیں ساری خاتون ایسے نہیں ہوتی بہت ساری واقعی مصروف بھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری نہیں بھی تو ہوتی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کام ہے کیا سارا دن بچے کو کہ سارا واش روم اور بیت الخلا کا کام جو ہے وہ پیمپرنے لے خیر اب یہ پھر موضوع چینج ہو جائے گا اچھا اب یہ روتے پتے کیوں ہیں یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو بیٹی کی بدائج پر ہو 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 اور یہ مو بنے وے ہوتے ہیں سڑے وے مو میرا دل چاہتا میں رکھ کے ان کمبختوں کو لگاؤں بے غیر تو تم گدے ہو یار تم اپنی اولاد پہ رو رہے ہو یار تم شرم نہیں آتی تمہیں وہ جب بچی بڑی ہوگی کوئی اگر بتا دے کہ تُو پیدا ہوئی تھی تیری نانی بھی رو رہی تھی تیری دادی بھی رو رہی تھی کیا سوچے گی یار میں کیوں پیدا ہوئی انسانیت ہے یار گدہ پن اور یہ بغیرتی ہے کیوں میں تمہیں بتاؤں یہ ایک گناہ ہے جو تم کر رہے اس کی تمہیں خدرت کی طرف سے چپت لگ رہی ہے تم نے دماغ میں کھوبری میں گھسا لیا دو بچے پیدا کرنے ہیں بس یہ اس کا عذاب ہے آپ آپشن کیا ہے دو کا اس میں چانس ہے جوہ ہے ایک بیٹا ہو گیا تو چلو ایک بیٹی فیملی مکمل نہیں ہوا نا ہر بچی پہ چیخیں مار مار کے رو گئے کہ یہ تو میری نسل بڑھ رہی ہے یہ اس کا عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں فیملی پلاننگ کا عذاب ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ رو رہے ہیں جب آپ نے نسل چھوڑ دی کیا جتنی اللہ دے میں نے ایسے دیکھیں چار بیٹیاں ہوں پھر چار بیٹے ہو گئے چھے بیٹیاں ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں ہوئے تو اب تو یار بھائی چانس اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اوڑے اب بھی بیٹی ہو گئی تین تین چار چار پانچ پانچ پھر اللہ کی طرف سے بھی چپیڑے لگتے ہیں کہ تجھ جس کو عذاب سمجھ رہے ہیں وہ ہی میں دوں گا اب تجھے یہ عذاب ہے جو لگیں گی خدا کی طرف سے تپیڑے طبیعت سے لگیں گے اور اس سوچ کے ساتھ جب تم خدا کی پولیسیوں پہ عمل نہیں کرو گے اپنی پولیسیوں پہ چلو گے اور آپ کہو گے دو ہی چاہیے اور ان میں ایک بیٹا بھی لازمی ہو تو وہ اگر دو کے دو بھی بیٹے ہو گئے نا تو یہ اللہ کو خوش کر کے نہیں ہوئے اس میں اس بات کا امکان ہے یہ دو ایسی چترول لگائیں کہ آپ کہیں یہ چھے بیٹیاں ہو جاتی ان دو کمبختوں سے کیا تھے یہ وہ چھے بیٹیاں ان دو کمبختوں سے اچھی تھی وہ یہ بن جائے کہ جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں اللہ سے لڑنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک لڑائی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفت دیتا ہوں اللہ کے گفت پہ رونا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے اور جس کو چاہتا ہوں بیٹی بیٹا نہیں بیٹی بھی نہیں بیٹیاں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہے دونوں گفت دے دیتا ہوں تو گفت تو جتنا زیادہ ہو اچھا ہے نا جب آپ نے ایک کھوپڑی میں بٹھا لیا کہ نہیں میرا دوست مجھے گفت دے تو جتنا زیادہ ہے میں منیش کر لوں گا لیکن اللہ جب گفت دے رہا ہے تو میری تنخواہ ایفورڈ نہیں کر سکتی میں اس تنخواہ میں چھے بچے نہیں پال سکتا بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو پیدا ہونے دے تیری بیوی کی چھاتیوں میں اس بچے کے لئے دودھ پیدا کر دوں گا نہیں اللہ تو دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے باقی تجھے کیا پتا ہے اس زمانے میں کیا کیا چاہیے بچے کو ہمیں پتا ہے نا ہم سے پوچھ اللہ کنونس کا خرچہ چاہیے بچوں کی سکول کی فیصے چاہیے اور سٹی سکول بیکن ہاؤس میں ہم نے پڑھانا ہے بچے کو آٹھ اٹھ ہزار کی فیصے ہیں ان کی بیس بیس ہزار فیصے ہیں اللہ پھر اگر کوئی بیماری آگئی آخان ہسپیٹل میں ہم نے علاج کرانا ہے پھر بچہ بڑا ہوگا اسٹیبل ہوگا پی ایش ڈی کرانا ہے ایم بی اے کرانا ہے پھر ہم نے اس کو باہر بھیجنا ہے اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے دودھ پیدا کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا نہیں آئی میرے خالے بات سمجھ اللہ سمجھ رہا ہے دودھ میں نے پیدا کر دیا بس کیا ہو گیا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کمبخت تھوڑا سا دماغ للا کے سوچ اس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت ہے ایسا دودھ پیدا کیا اس کا آلٹرنیٹ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایجاد نہیں کر سکے یہ اس کی سائن علامت ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے باقی چیزیں بھی کر سکتا ہے وہ اور اگر نہیں کرنا چاہے گا تو اکلوتے بیٹے کیلئے بھی نہیں کرے گا پھر وہ اس کی مرضی پر ہے چاہے گا تو تیرے درجن بچے ہوں گے سب کی فیصے دے دے گا نہیں چاہے گا تو ایک کی بھی نہیں دے گا تو اس میں ایک اور بارہ اللہ کی نظر میں کیا ہے برابر ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کسی کے بارہ بچے ہیں فیصے نہیں اٹھا پا رہا تو لوگ کہہ سکتے ہیں اس کے بارہ کو اللہ نے فیصے کیوں نہیں دی ایسے تو میرے علمیں ایسے ہیں جو ایک ہے لیکن اس کی بھی فیصے نہیں ہیں اس کے پاس تو یہ اللہ پر ہے کہ اس نے آپ کے بچوں کو اللہ سٹی اسکول میں پڑھانا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا جو اللہ چاہتے ہیں ویسا کر لو اللہ اگر ان سے ٹیمارٹر کی ریڈی لگوانا چاہتے ہیں اللہ ہم اس پر راضی ہیں کوئی بات نہیں ٹیمارٹر بیچے گئی ہے توقل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرے سارے بچے ایم بی اے کریں اور سارے ڈاکٹر بنیں توقل کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں چلوں گا میں نسل نہیں روکوں گا اللہ میرے بچوں کو عالم بنائے مفتی بنائے ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ استغنا کے ساتھ چلو گے مجھ پہ توقل کرو گے وَمَنِ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُ جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں بس اللہ کہتے ہیں میں کافی ہوں اب میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا کیا ہوں یہ مجھ پہ چھوڑ دو اپنے اوپر نہیں جاؤ اس کو تم نے نہیں فیصلہ کرنا یہ یہ بنے گا یہ بس میرے پر چھوڑ دیا نا میں کروں گا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے تربیت کی تعلیم کی جتنی گنجائش ہے نہیں ہے تو رو نہیں کوئی بات نہیں ٹیمارٹر کے ذریعے اس کو میں آگے تک میں کتنے جانتا ہوں کچھرا چونتے تھے آج کروڑ پتی ہے اسکرپ کا بہت بڑا بزنس ہے ان کا ان کا ابے کے پاس پیسے ہوتے نا وہ اٹھ کو پڑھا کے کماؤ پھوت بنا دیتا وہ صبح صبح سوٹ ٹائی لگا کے باس کے چمچے بنے ہوئے ہوتے اور ایک ڈیڑھ لاکھ روپے تنخہ لے کے آ رہے ہوتے وہ تو شکر اب با کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ بزنس پہ آئے اور آج نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بہت مشکل ہے یہاں آکے پھر کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوتی ہیں لیکن وہی ہے جتنا بولتے رہو بولتے رہو کوئی ہلنے کے لئے تیار نہیں ہے توقل کرو اللہ پہ اللہ پہ اعتماد کرو کہاں سے کامات چلی گئی تو پھر بیٹیاں بھی ہوں گی اور بیٹے بھی ہوں گے کوئی بات نہیں اللہ دے گا کسرت سے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے یہ تو انسان میں ایسا ہے کہ بعض دفعہ تین تین چار چار بیٹیوں کی لین لگتی ہے پھر چار چار بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں بعض دفعہ چھے چھے بیٹیاں ہوتی ہیں پھر چھے بیٹے لین لگ جاتی ہے لیکن جب آپ نے کہا کہ دو چاہیے اب آپشن اب تو مقابلہ سخت ہے نا آخری دو گیندوں پہ چھکا لگانا ہے تو بیٹسمن تو دپریشن میں جائے گا نا اب آپشن کم ہے دو جس کے ہو گئے وہ تو بڑا اچھلتا ہے کتا ہے کلابازیاں کھاتا ہے میری فیملی مکمل جس کے نہیں ہوئے اس کو لگتی ہے چپت اور پھر بڑی ٹینشن یہ کہ چھے چھے بیٹیاں ساتھ ساتھ بیٹیاں بیٹے کی لالش میں اور وہ ہر دفعہ میں اس کی ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ پیدا ہو مجبوراً ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں شاید یہ دفعہ مارکٹ میں بیٹا آ جائے چھوڑ دا یار بیٹی دے بیٹا دے یہ کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے آپ نسل مت رکو اب دیکھو میرے بیٹے پیدا ہوئے شروع میں پھر بیٹوں کی لین لگ گئی دوبارہ تو وہ ایسے ہی ہو رہا ہے اس طرح سے خود بخود فطرت اس کو کیا کرتی ہے منیج کر لیتی ہے تو پھر چینل زیادہ ہوں تو ایک چینل سے بیٹی ہیں اور یہ دوسرے چینل سے بیٹے شروع ہو جائیں گے چینل بھی ایک ہی رکھا ہوئے کیا کیا چیزیں اس کرو پانا لے کے میں سیدھی کروں آپ لوگ کی بھائی ساری سیٹنگ آؤٹ ہے مجھے تو آپ کو کھول کے جوڑنا پڑے گا دوبارہ سوسائٹی کو جو ہے نا دوبارہ سے کھول کے جوڑنا پڑے گا یہ ریپیرنگ سے ٹھیک ہونے والی بولو نہیں ہے اتنا آوے کھاوہ بھی گڑ گیا ہے کہاں وہاں چلی تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہا تھا کہ دیکھو پریکٹیکل آپ نے کر کے دکھایا اس سوسائٹی میں بیٹی کے حقوق بیان کر کے کسی کا باپ دکھائے نا تو میں مانوں گا آج تو محول بن چکا ہے تحریکیں چل رہی ہیں اور آج بھی وہ والے رائٹس نہیں دی ہے جو ہونے چاہیے کون سے رائٹس دے دی ہے عورت کو دیکھو کہ وہ بے پردہ گھوم سکتی ہے عورت جتنی بے پردہ ہوگی مزے کس کے آئیں گے مزے مردوں کے بڑھیں گے تو مزے یہ ویمن رائٹس کے نام پہ چسکے کس کو لگوائے جا رہے ہیں مردوں کے مزے ارے عورت کو اجازت دیتی آپ کو برکہ پہننا آپ کے لئے ضروری نہیں آپ آزاد ہو آپ اسکرٹ میں گھومو آپ کی مرضی کچھ پہنو نہ پہنو مرد کون ہوتا ہے آپ پہ پابندی لگانے والا تو یاد رکھو جب کوئی عورت ہے نا تو دنیا کے جتنے چھے عرب انسان ہیں نا فرض کر لو چھے عرب آبادی ہے اور فرض کر لو اس میں تین عرب مرد ہیں تو جب کوئی عورت برہنہ گھومتی ہے تو تین عرب مردوں میں دو عرب نین آنوے کروڑ نین آنوے لاکھ نو سو پچانوے یہی چاہتے ہیں کہ بے پردہ گھومیں پانچ آدمی جو اس کا باپ بھائی شوہر بیٹا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ بے پردہ نہیں گھومیں بس یہ چار پانچ لوگ چاہتے ہیں کہ بے پردہ نہیں گھومیں یہ باقی سب کیا چاہتے ہیں سب کے تو مزے ہیں اس میں تو آپ کون سے رائٹس کی بات کر رہے ہو یار یہ رائٹس تو مرد پہلے سے دینے کے لیے تیار ہے وہ چاہتے ہیں میری پڑوسن جب بھی گھر سے باہر نکلے وہ آدھے کپڑوں میں نکلے وہ تو یہی چاہے گا نا کہ اس کے تو مزے ہیں اس میں تو یہ والے حقوق تو مرد چاہتے ہیں کہ عورت کو ملیں صرف چار پانچ آدمی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہ ملیں یہ چار پانچ جو لڑکی کا باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے شوہر ہے کیوں یہ سب سے زیادہ اس کے محافظ ہیں ان چار پانچ آدمیوں کے کنٹرول سے نکالنے کے لیے ویمن رائٹس کے نام پہ اتنا بڑا ڈھونگ رچا لیا یار دنیا میں مقصد کیا تھا جو سب سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے نا اس کو پتا ہے یہ اس طرح سے بے پردہ گھومے گی عزت اس کی جائے گی مزے کس کے ہوں گے مردوں کے اپنی خواہشات مرد اس سے پوری کریں گے اور اس کو اس کا معافظہ نہیں دیں گے جو نکاح کی صورت میں معافظہ ملتا ہے تو عورت کی آزادی کا مطلب ان چار آدمیوں سے آزاد کرا کے اور تین دو کروڑ ننانوے لاکھ نو سو ننانوے لاکھ نو ہزار نو سو پچانوے لوگوں کی دسترس اس پر آسان کر دی جائے یعنی ان سے آزاد کر کے ان کی غلامی میں دے دیا جائے بہت مشکل ہے اور جو چاہتا ہے نا کہ یہ پردے میں رہے جو اس کا باپ بھائی ہے وہ بھی اس کے بارے میں چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کا خیر خواہ ہے پڑوسن کے بارے میں وہ بھی نہیں چاہتا اس لئے اللہ تعالی نے ہر عورت پہ مردوں کا پہرہ بٹھایا ہے ہر مرد عورت کو حوص کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن کچھ ایسے اللہ نے محرم رشتے بنا دیئے محرم رشتے جس کو باپ کہتے ہیں جس کو بھائی کہتے ہیں جس کو شوہر کہتے ہیں جس کو بیٹا کہتے ہیں جس کو چچا کہتے ہیں جس کو دادا کہتے ہیں یہ چند لوگ ہیں جو اس پھول کے گرد اللہ نے کانٹو کی شکل میں پیدا کر دیئے کہ کوئی اس پھول کو آسانی سے توڑنے نہ پائے جب تک اس پھول کا بھاری بھرکم معافظہ نہیں دیکھا اس کی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا انہی چار پانچ مر جو اس کے محافظ تھے میڈیا نے انہی کو اس کا دشمن بنا کے پیش کیا ہے بیٹی کو باپ کے خلافر گلائے جا رہا ہے میرے پاس شوٹ کلپ آتے ہیں موویز کے اور ڈراموں کے لوگ بھیجتے ہیں باپ بیٹی کو ڈانٹ رہے تو بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے جب یہ منظر بیٹیوں کو دکھایا جائے گا تو جو اس کا سب سے بڑا محافظ تھا جب بیٹی اسی کی باغی ہو گئی تو اس کی مثال ایسے علاقے میں چور گھوم رہے ہیں اور آپ نے پولیس سے دشمنی کر لی تو چور چھوڑیں گے آپ کو بلکہ پولیس والا خود کہے گا یار یہ بندہ ہے یہ میری سنتا نہیں ہے تو ہی اغوا کر لے اس کو کیا خیال ہے بھائی یہ اللہ نے ایسے محرم رشتے بنائے بھائی ہو گیا بیٹا ہو گیا باپ ہو گیا یہ تو بہت زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں لیکن میڈیا دیکھو بہن کو بھائی کے خلاف ورغل آ رہا ہے بیٹی کو باپ کے خلاف پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے لڑکی کو چاہیے اپنے گھر کے مردوں کا احترام کرے یہ اس کے محافظ ہیں اب کیا سکھایا جا رہا ہے یہ کون ہوتے ہیں تم سے پوچھنے والے کہ تم کہاں جا رہی ہو کہاں سے آ رہی ہو میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں دیکھو مرد کو اللہ نے اتنی غیرت دی ہے دیکھو چند بغیرت ہر جگہ ہوتے ہیں کئی مثالیں ہیں وہ بغیرت نہیں کیا چند تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں چند لوگوں کی بات تھوڑی ہو میجورٹی کی بات ہو رہی ہے خواتین کو اللو بنایا جا رہا ہے میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو مرد کو تمہارے باپ کو بھائی کو بیٹے کو شوہر کو اللہ نے اتنی غیرت دی ہوتی ہے کہ جب یہ اپنے گھر کی عورتوں پہ بات آتی ہے جان پہ بات آتی ہے مرد اپنی جان دے کے اپنی عورت کی حفاظت کرتا ہے اپنا مال دے کے اس کا پیڑ بھرتا ہے یہ اللہ نے بائی نیچر مرد کو بنایا ہے لیکن اس میں عورت کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کی فرما بردار ہوں میں آپ کی باغی نہیں ہوں آپ نے اپنے ایٹی ٹیوڈ سے یہ ثابت کر دیا نا کہ تُو کون ہوتا ہے پھر مرد خربانی نہیں دیتا ملتا ہے جاؤ جو چل رہا ہے مارکیٹ میں تو اپنے عمل سے اپنی زبان سے دونوں سے عورت کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں آپ کا اپنا محافظ سمجھتی ہوں آپ کی فرما برداری کروں گی ایک تو زبان سے دوسرا اس کی تھوڑا بہت جو سلوک میں اونچ نیچ ہو جائے اس کو برداشت کرے ایٹ کا جواب پتھر سے نہ دے ہر شخص جو آپ کا محافظ ہے سو فیصد درست نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ اس میں خامیاں ہوتی ہیں بڑے مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ چھوٹی خامیاں برداشت کی جاتی ہیں تو مردوں کو اللہ نے تھوڑا سا بد اخلاق بنایا ہے جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہیں تو کیا کریں تو تھوڑی سی اس کی آڑی ترشی برداشت بولو کر لو تھوڑا سا غصہ برداشت کر لو اس کا کوئی بات نہیں ہمارے گھر کا محافظ ہے یہ کوئی ہماری جان پر بات آئی گی یہ اپنی جان دے گا کوئی بات نہیں آرہا آج تھوڑا سا تیز آواز میں بات کر لیے کوئی بات نہیں ہمیں یاد ہے ہمارے اببہ جب غصہ ہوتے تھے ہماری امت آرام آرام سے بول رہی ہوتی تھی اببہ کے خلاف کہ وہ سن نہ لیں سمجھ میں ہر ہی بات یہ بھی ٹھیک ہے ہمارے اببہ غصہ جب ہوتے تھے نا ہماری والدہ آگے سے جواب نہیں دیتی تھی ان کو پتا ہے بھئی جواب دوں گی تو اور غصہ آئے گا تو چپ اب غصہ تو والدہ کو بھی آ رہے اب اگر آگے سے جواب دیں گی تو لڑائی بڑھے گی نا اقلبندی کرتی تھی آرام آرام سے اپنی آپ کو سمجھانا شروع کر دو یعنی آرام آرام سے اببہ کو بولو یہ ٹھیک نہیں کر رہے لیکن اتنی زور سے نہیں بولو کہ ان کو سنائی دے ٹھیک ہے نا اس سے کیا ہوگا دل بھی ہلکا ہو جائے گا ہمیں پتا ہوتا تھا ہماری والدہ جو ہے نا اببہ ڈاٹ رہے ہیں اور امہ ہماری بچوں کے جو غصہ آ دیں میرے بڑھے گئے ایسے آرام آرام سے سننے لیں وہ یہ بھی ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے پھر جب اببہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا نورمل حالہ پھر مرد کو جب تھوڑی سی بھی تمیز ہونا اس کو پتا ہے یار آج میں نے تھوڑا زیادہ کر لیا غصہ غصے میں تو اتنا کنٹرول آج کل کس کو ہے کہ اتنا کرنا اتنے کلو سے آگے نہیں جانا کہ کون انسان کا بچہ کہاں ہے مارکٹ میں ہے ہی نہیں مارکٹ میں جو چیز چل رہی ہے اسی کے حساب سے اپنے منیج کرنا ہے نا اپنے آپ کو وہ والے اخلاق کہاں ہیں مارکٹ میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے تھے تو اب تو یہی چیز جو مارکٹ میں چل رہی ہے عورت اپنے آپ کو بھی اسی حساب سے ایڈیس کرے نا مرد بھی اسی حساب سے ایڈیس کرے اپنے آپ کو تو اب اگر وہ تھوڑا سا غصہ زیادہ کر لیا اس نے تو مرد کو بعد میں احساس ہوتا ہے یار اس دفعہ میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں وہ اس کی تلافی کرے گا ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی خیر الحمدللہ غالب ہے اکثر میں نے مرد دیکھیں گھر بچانے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ لیکن آپ موقع تو دونا یار اس کو ادھر وہ چیخہ ادھر سے آپ نے بھی فوراں رپلائے اسی سپیٹ سے جواب بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ سپیٹ سے جواب پھر وہ کہتا ہے یار میری تو اس گھر میں دو ٹکے کی بھی حیثیت دو ٹکے کی ویلیو میں بولتا ہوں تو آگے سے جواب ملتا ہے اسی سپیٹ کے ساتھ کچھ آرڈر کرتا ہوں تو اطاعت نہیں ہوتی گیس بجلی کا بل بھرتا ہوں بچوں کی سکول کی کیسے بھرتا ہوں اور بچے بھی نہیں مل رہے ایک آت کے بعد وہ بھی ختم تو پھر کیا ہے اس کے دل کیا ہو جاتا ہے روٹ جاتا ہے پھر وہ عزت دینا چھوڑ دیتا ہے محبت دینا چھوڑ دیتا ہے پھر خواتین کو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں پھر خلا کی طرف جاتی ہیں طلاقیں لیتی ہیں خلا کے بعد پھر جو ہمارے معاشرے میں طلاق یا افتہ عورت کا معاملہ چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کیا آپ یہ سمجھتی ہو کہ طلاق کے بعد اس سے اچھا مل جائے گا آپ کو مل جاتے ہیں بعض لوگوں کو میجورٹی کو بولو نہیں ملتے تو اچھا نہیں تھا پہلی برداشت کر لیتی تو حیر میں عرض کر رہا تھا کہ صفائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محول میں سکھائی ہے نا اور پانی سے صفائی سکھائی اس میں پانی مارکٹ میں کیا تھا شورٹ پھر بھی حکم دیا نہ ہو تو یہ بات آئی کہاں سے تھی جو اصل بات لے کے میں چلا تھا وہ تو عزت بھی ہو گئی اور یہ والا مسئلہ بھی ہو گیا صحابہ میں صحابہ صحابہ میں صحابہ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائیٹی کو سخاوت سکھائی ہے ٹھیک ہے وہ خاندانی طور پر پہلے سے سخی تھے عرب میں سخاوت بائی نیچر تھی عبراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی لیکن ایک طرف یہ بھی تھا کہ ذرا سا کسی نے گھوڑا آگے بڑھا لیا تن نفرتوں کی ایک طویل جنگ شروع ہو جاتی کیسی سخاوت سکھائی کہ ایک صحابی کو نبی نے حکم دیا کہ یہ مہمانے تم ان کو لے جاؤ ہاں تو میں کہہ رہا تھا غربت اتنی تھی اس زمانے میں مہمان کو کھانا کھلانا تھوڑی سی نیکی نہیں تھی بہت بڑی نیکی تھی تب ہی تو آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا میرے ساتھ آئیشہ کو بھی بلاؤ میری زوجہ کو امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی نے صاف منع کر دیا کہ نہیں کوئی ایسا کر سکتا ہے آپ کو کوئی بولے کہ آپ کی دعوت ہے آپ کی بھابی بھی آئے گی وہ بولے گا یار موس ویلکم وہ کہہ دے نہیں بھابی نہیں بھابی دیوان کھا جائے گی کہ یہ کیسا دوسر رکھا وہ ہے تم نے اس کو شرم نہیں آتی بلکہ مجھے جب کوئی ولی میں پہ بلاتا ہے نا تو میں تو کہتا ہوں نہیں جاؤں گا کہہ رہے ہیں آپ فیملی لے آئیں میں نے کہا سوچ سمجھ کے بولنا کیا کہہ رہا ہے فیملی کا مطلب ہماری ڈشنری میں الحمدللہ کچھ اور ہے اللہ کا شکر ہے ہم فیملی پلاننگ سے ذرہ بھی متاثر نہیں ہوئے اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر میرے کیا عمال ہیں یار میں تو دو ہزار چار میں تین میں میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ جب میں تو ایک شادی تھی میری بچے بھی ایک آدھی ہوں گے میرا خیال ہے تو اس وقت لوگ کہتے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے میں نے کہا ہم تو جاتے ہیں تو پھر فیملی کا مطلب پتا ہے تو پھر ایک دم تھوڑا سا ہلتا ہے نا وہ پھر میں افراد اللہ نظر بس سے بچایا ہماری کیا عقاد ہے اب بتاؤ نظر لگنے کا خطرہ دو بچوں والے کو ہوتا ہے زیادہ فیملی والے کو ہوتا ہے اس کا مطلب نظر اچھی چیزوں کو لگتی ہے پوری چیزوں کو اس کا مطلب زیادہ بچے بڑی فیملی اچھی علامت ہے یاقوب علیہ السلام نے اپنے جو گیارہ بیٹے مصر میں بھیجے تو کہا الگ الگ دروازے سے جانا نظر لگنے کا خطرہ ہے اگر دو بچے ہی اچھے ہوتے تو دو بچوں کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا نا گیارہ ہیں تو بھئی خطرہ ہے یار الگ الگ دروازے سے جاؤ ایسا نہ ہو اقدم لوگ دیکھے یار یہ کون ہے ایک ہی آدمی کے گیارہ بڑی فیملی سب گھر والوں کو نہیں لے کے جاتا کئی شادی میں ایک تو آپس میں بڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تو نظر وزر پہ زیادہ نہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالی بچا کے رکھے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یار خطرہ ہوتا ہے بہرحال احتیاط یہی ہے کہ الگ الگ دروازے سے لے کے جاؤ تو بچے بھی زیادہ اس میں نظر کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نعمت ہے نا دیکھو بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے ہوگی اتنے بچے کیسے جب ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت لگتی نہیں ہے بھو تو بچے سے زیادہ اٹریکٹیو تو اللہ نے پیدا نہیں کیا بی بھی دوسرے نمبر پہ ہو جاتی ہے بچہ پہلے ہو جاتا ہے اس کو اس کے چکر میں رکھا ہوتا ہے حقیقت ہے اور اس نے بھی آپ کو پالا ہوا ہے اس کے چکر میں بچے کا باپ ہے اس بچے کے لیے مجھے اس کمبخت سے بہتر کوئی ملے گا نہیں ہے تو یہ کمبخت ہے تو یہ دو نمبر آدمی لیکن مصیبت ٹینشن یہ کہ بچے کا کون ہے یہ یہ کمبخت یہ باپ ہے میں مسجد کے احترام میں کمبخت سے آگے نہیں بڑھ رہا ورنہ جو دلی جذبات ہوتے وہ کمبخت سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں کہتی ہے اس کے لیے مصیبت کے لیے اس سے بہتر ملے گا نہیں کوئی کمبخت ورنہ کون رہتا یار آج کل میہ بی بی کی لڑائیاں دیکھو اتنی لڑائیاں دو دن نیر سے رہے ساتھ میں وہ اس کو چھوڑے وہ اس کو چھوڑے بی بیاں بدلتے رہے مرد اور عورتیں شوہر بدلتی رہے وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بی بی نے یوں کر کے گھونگٹ اٹھایا تو وہ کہتا ہے لگتا ہے آپ پہلے بھی کئی دفعہ یہ گھونگٹ اٹھا چکی ہیں آپ جتنی سپیٹ کے ساتھ آپ نے گھونگٹ اٹھایا ہے نا اس سے لگتا ہے کہ آپ یہ گھونگٹ پہلے کئی دفعہ یعنی کئی دفعہ شادیہ ہو چکی ہیں ورنہ پہلی دفعہ تو وہڑے آرام آرام سے اٹھ رہا ہوتا ہے تو ہاں تو کتنی غربت تھی میرے بھائی ان صحابی نے ارس کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سا اور صفائی بھی تھی دلوں میں کسی نے کوئی برا محسوس نہیں کیا جو دل میں وہ کیا ہے تکلفات میں آج تو مارے جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پیش کش کی آپ نے دوبارہ کہا پھر تیسی بار پیش کش کی تو انہوں نے قبول کر لی اس سے نبی کا اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کا معاملہ بھی پتا چلتا ہے عزدار آدمی اپنے ساتھ سفروں میں محفلوں میں جہاں پردے کا اندزام ہو وہ کوشش کرتا ہے اپنی بیگم کو بھی لفٹ کر آئے اور اس کو بھی ساتھ لے کے جائے کمارے چھڑے چھاٹ لوگوں کی شادی کر کے بھی کماروں کی طرح گھومنا عزدار لوگوں کا کام نہیں ہے سفر میں اپنے ساتھ بیگم کو لے کے جا جا کرو سمجھتے ہو یہ آپ کی بھی عزت ہوگی جہاں جاؤ گے اکلا بولے گا یار اپنی بیگم کو کیا دے رہا ہے عزت دے رہا ہے یہ باتیں جب سمجھ میں آتی جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں دامات کو چاہتے ہو نا کہ میری بیٹی کو لے کے جائے جہاں جا رہا ہے تو اس سے پہلے انسان کا بچہ بن جائے آدمی کیا حیال ہے ہاں جہاں گنجائش نہیں ہے بعض دفعہ سفر ہے آپ ڈبل کرائے افورڈ نہیں کر سکتے وہ ایک الگ بات ہے تو خیر تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی غربت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کی دعوت وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے جبکہ انہوں نے تو نبی نبی قبول کر لی اس دور میں کیسا اکرام کیا جا رہا ہے مہمان کا کہ آپ نے مہمان بھیجا تو کھانا کم تھا صحابی کے گھر میں کھانا کیا تھا کم تھا تو اپنی زوجہ سے کہا کہ چراخ گل کر دینا اور دیکھو آپ کبھی ایک دن بھوکے ہو تو بھوکے سو کے دکھاؤ رات خاص طرح رات کو آپ کو پتہ ہے یہ کھانا ہے یہ میں نے اس کو کھلانا ہے اور خود کیسے سوں گا بھوکا اور اس وقت جب کھانے کا دو ٹائم کھانے گرے وہاں جو صوبہ کا کھایا ہے دوپیار کا لنچ نہیں ہے پہلے دو ٹائم کا کھانا ہوتا ہے یہ تین تین ٹائم جو پھوڑنا ہے یہ تو برے صغیر میں جب سے بریٹش برطانی آیا اس کے بعد ہم نے سیکھ ہے تین ٹائم پھوڑنا کھاتے بھی نہیں ہے پھوڑتے ہیں ہم بھی پھوڑ رہے ہیں لیکن یہ کہ سیکھا وہاں آیا یا وہاں ہی سے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو ان صحابی نے کیا کیا اپنی زوجہ کو کہا کہ چراخ گل کر دو اچھا مہمان بھی غیرت مند ہوتے تھے ان کو پتا تھا بھائی کھانا تو یہی ہوگا میزمان ہماری وجہ سے نہ کھائے تو یہ بھی وہ کہتے تھے یار تم کھاؤ ہم بھوڑے سو جائیں گے تو کیسی غیرت کا زمانہ تھا یار تو میزمان نے کہا کہ بھائی زوجہ سے کہا کہ چراخ گل کر دینا تاکہ مہمان کو پتا نہ چلے کہ میں نہیں کھا رہا میں ایسے ہی نوالہ بنا بنا کے مصنوعی نوالہ بناتا رہوں گا وہ سمجھیں گے کھا رہے ہیں اس طرح ان میزمان نے ان کا پیٹ بھرا اور خود کیسے سوئے بھوکے سوئے کیونکہ اخلاص تھا اچھا یہ صحابی کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ نبی کو جا کے بتائیں ہم تو اگر کوئی ایسا اکرام کر لیں تو کھجاتے کھجاتے ہی اتنا جیسے میں نے نئی گھڑی لیا کتنی دفع دکھا دی میں نے لیکن میں نے دکھانے کی نیستے نہیں دکھائی ہے لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اب آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے دکھا رہا ہوتا ہے تو ہم تو باتوں باتوں میں سینکڑوں جگہ بتائیں گے میرے پاس ایک مہمان آیا تھا بس ایکچولی اپنی نیکیاں شیر تو نہیں کرنی شاہی ہیں لیکن بس اللہ نے ایک اچھے عمل کی توفیق دے دی تھی کہ میں خود بھوکا سویا اس کو میں نے کھلایا تو بس اللہ کی توفیق ہے ہم کیا بتا تو دیا نا تُو نے سب کچھ شو تو مار لی تُو نے ان صحابی نے کسی کو نہیں بتایا وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹھائیس میں پارے میں اللہ نے انصار صحابہ کی بھی تعریف کی مہاجر صحابہ کی بھی تعریف کی اور انصار کے بارے میں کہا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا ان میں ایسے لوگ ہیں اللہ نے یہ ایسے ہیں مطلب سب ہی ایسے ہیں وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصًا کہ خود حاجت ہو کے بھی دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں آگے اللہ نے کیا فرمایا جس کو اللہ نے دل کے بخل سے بچا لیا یہی کامیاب ہیں کیا مطلب اس سخاوت کی بیس کیا ان کے دل میں کنجوسی نہیں ہے تو اصل مسئلہ کیا ہے دل سے مال کی اور پیسے کی اور خواہشات کی محبت نکلے گی تو یہ سخاوت آئے گی یہ نہیں نکلے گی تو پھر یہ سخاوت نہیں آئے گی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اس دور میں نبی نے یہ سخاوت سکھائی ہے اچھا چیزیں دو کام ایسے ہیں وہ کر لیے جائے نا تو انسان کنجوسی اور خواہشات کی غلامی سے بچ جاتا ہے دیکھو ایک تو کنجوسی ہے نا جو پیسہ نہیں خرش کرنے دیتی ایک ہے خواہشات کی غلامی یہ بھی نہیں کرنے دیتی بعض دفعہ آدمی سخی ہے بائی نیچر اس کی حوث اتنی ہے یہ بھی کھالوں یہ بھی کھالوں یہ بھی کھالوں وہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں تو خواہشات ہی ختم نہیں ہو رہی کمبخت کی اڑا رہا ہوتا ہے پیسہ لیکن اپنی اپنی تون بھرے گی تو دوسرے کا دے گا نا تو ایسے آدمی کو یوسٹو کرنا پڑتا ہے کہ اس کی تون چند نوالوں میں کمبخت کی بھر جایا کرے تاکہ یہ چند نوالے کھائے تو سمجھے میں سیر ہو گیا پھر یہ دوسروں کو کھلائے گا ورنہ یہ یہی سمجھے گا ابھی میں نے دو چار دے گئے کھا لی ہیں لیکن ابھی میرے کھانچے صحیح طریقے سے بھرے نہیں ہیں صرف دے گئے نہیں ہر چیز میں آئی ہے اس کا طریقہ ہے کہ مالی کنجوسی دور کرنے کا طریقہ ہے ایک عمل ہے ایک سوچ ہے سوچنا تو بار بار دنیا مسافر خانہ دنیا مسافر خانہ یہ بنگلے یہی رہ جائیں گے کیا بچھوڑے دن میں مر جاؤں گا یہ دیواریں اینٹیں میرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے بس ابھی مرنے والا ہوں جب بھی کوئی بات کرے یار دن کتنے رہ گئے دن مسافر خانہ ہے بھائی کتنے رہ گئے یار پتہ نہیں دس سال بیس سال پچیس سال رہ گئے ہوں گے تو کتنے تھک 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 رہے ادھرتے ہیں پچیس سال میں کیا بہریہ ٹاؤن یار کیا بہریہ کیا ڈیفینس یار ٹھیک ہے اللہ بہت دے دے تو چلو بنا لو نہیں دے دے تو یار اب کیا دل کیا لگانا دیواروں اینٹوں میں یار دیکھو میں اس مسجد میں کتنے سال سے ہوں پندرہ سولہ سال ہو گئے مگر اس دیوار سے دل لگاؤں یار یہ دیوار میرے ساتھ قبر میں جائے یار یہ یہ میری کیوں نہیں ہے یہ مسجد کی کیوں ہے اب ہے تیرے کو ممبر پہ بیٹھنا مل رہا ہے ہے تو یہاں بیٹھ کے پندرہ سال سے بیان کر رہا ہے تو نے کیا کرنا ہے میری ہے کہ کسی اور کی ہے تو اس ممبر کا ٹائلوں کا فائدہ تو میں اٹھا رہا ہوں نا تو یار کرائے کا گھر ہے تو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں کیا کرنا ہے یار میرا گھر میرا پنکہ میری گاڑی میری دیوار میرا بیڈ سب چیزیں کرائے پہ لو صرف دولن اپنی ہونی چاہیے وہ سچی مچی کی اپنی ہونی چاہیے حقیقت میں تو وہ بھی نہیں ہے مرو گے تو وہ بھی آزاد ہے کوئی چیز پائیدار نہیں ہے اس دنیا میں اللہ کی محبت ہے بس باقی سب ڈراما ہے اب ایسا نا بیگم کو ڈراما سمجھنا شروع کر دو اللہ کی نے حکم دیا اس سے محبت کرنے کا تو مجبوری ہے محبت کرنا مجبوری ہے وہ بھی مجبور ہے آپ سے محبت کرنے پر اللہ نے اس کو بھی حکم دیا ہے جیسا بھی ہے محبت کرو جب تک ہے مر جائے چار مہینے دس دن عدد گزر جائے اس کے بعد چلو وسیم سے شادی کر لینا جب تک یہ ہے تو پھر یہ ہی ہے تو ایک تو یہ سوچنا ہے بار بار یہ دنیا کیا ہے سچی مچی کا سوچنا ہے ختم 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 ہو قبرستان جائے کرو بولو پھر تھوڑے دنوں میں ادھر ہی آنا ہے میں تو یہاں سے گزرتا ہوں بیٹا یہ اتنے سارے قبروں پہ قبریں چڑیویں ہیں یوں یوں کر کے تجھے پتہ نہیں کون سا پورشن ملے گا اصل تو یہ ہے نا یہ سوچنا بھی اور عمل کیا ہے پیسہ خرش کرنا ہے جب کرنا شروع کروگے دل سے محبت نکلنا شروع پرانے زمانے میں صوفیہ اکرام جو ہے نا اپنے مریدوں سے نوٹ جلواتے تھے جلا کڑک کڑک نوٹ نا ہے نا دل سے یہ جو اتنا مر رہا ہے نا ان کاغذوں پہ یہ نفرت محبت نکلے آپ تو خیر نہ جلائیں ملکی کرنسی میں رہا ہے جلانا لیگل بھی نہیں ہے لیکن وہ جلواتے تھے کہ صدقے کرنے سے بھی نہیں نکلے گی ہے جلا اس کو تو خدا باپ کیوں بنا ہے تو نے اس پیسے کو اپنا کوئی بات نہیں کھا لیں گے کم کھا لیں گے ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے وہ دکان سے ان کو بہت دلچسپی ہو گئی تھی اتنا دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں نیند خراب ہو گئی ان کی کسٹمر آئے میں رش بہت تھا پیسہ چھاپ رہے ہیں نیند خراب رشتداروں سے تعلق ختم تو پھر انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت مجھے اندازہ ہو گیا میرے دل میں اس دکان کی محبت ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے تو میں کیا کرتا ہوں دو دن دکان بند کر کے گھر میں بیٹھتا ہوں بھاڑا میں جائے حضرت بڑے خوش ہوئے حضرت فرمایا ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اتنی دفعہ دروس شریف پڑھ لیتے ہیں دن میں ہزار دفعہ اتنی دفعہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں اس طرح کے خاندانی لوگ کے ایسی قربانی دیں کہ یار دل کہاں رہے اللہ کی طرف رہے یار دکان سے اتنا تونی چمٹا ہوں نا اپنے دل کو مسافر خانہ ہے یہ زیادہ یہ اندر کا انسان صحیح ہو گیا اس کا مطلب ہے ذکر بھی کرنی چاہیے تلاوت بھی پہلے کیا ہے بھائی اندر کا بندہ ٹھیک نہیں ہے ذکر تلاوت کر رہے ہو اور دکان سے اتنی محبت اس کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں ہو تو کیا فائدہ جو بڑا فائدہ وہ تو حاصل نہیں ہوگا نا تو کیا کرنا ہے روکڑا خرش کرو گے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور خواہشات پر کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے روزہ نفلی روزے رکھنے کا معمول بنا ابھی تو سردی آئے نا اور آسان ہے روزہ روزہ رکھنے سے نا خود تجربہ کرنا شروع کا ایک روزہ مشکل لگے گا دوسرا تھوڑا کم مشکل تیسرا اور کم مشکل چوتھا بہت آسان ہو جائے گا جی بھائی بھوزہ خانے سے کسی کا موبائل ملائے جس کا ہو آپ ہی دے دینا بھائی سمجھتے ہو تو روزے رکھنے کا نفلی روزوں کا ہماری سوسائٹی میں رواج کیا ہو گیا ختم تو ہر وہ خواہشات پوری کرنی ہے نا ہر وقت سارا دن جوالی کر رہا ہے کچھ نہ کچھ چاہیے اس کو صبح اٹھے گا کچھ نہ کچھ کھائے گا تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ چاہیے تو یہ چیز انسان کو خواہشات کا غلام بناتی ہے بھوکا رہنے سیکھو یار کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی سوسائٹی میں چل رہے ہو اور افتاری میں اللہ نے مزہ کتنا رکھا ہے خدا کی قسم شدید بھوک میں کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو افتاری میں کیونکہ افتاری میں جسمانی لذت بھی پوری ہو رہی ہے اور یہ احساس کہ میرا اللہ خوش ہے مجھ سے اور اس نے میرے لئے حلال کر دیا یہ احساس بہت مزہ دار احساس ہے خدا کی قسم اتنا مزہ آتا ہے آدمی اللہ کے حکم پہ بیٹھا گئے اور ہاتھ نہیں بڑھا رہا کہ اللہ نے منع کیا وہ ابھی دو منٹ رہ گئے ہیں منع کیا اور پھر اللہ نے کیا کہہ دیا جیسے سورت غروب ہوتا ہے اب روضہ تمہارا علیہ ہم نے کیا کر دیا ہے کھول دیا ہے یہ احساس بڑا مزہ دار ہے بڑا مزہ اس احساس میں تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں تو وہی خلاصہ نکلا نا کہ اللہ نے جو جہنمی کی علامت بتائی کنجوسی تو کنجوسی کو کیا کرنا ہے ہم نے میرے بھائی ختم کرنا ہے تو یہی ہے یہی بار 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 رہے کہنوں تو کیا جا رہا ہے تو اصل بات یہ تھی کہ بھائیوں کا بہنوں کا خیال ہی نہیں کر رہے پوچھ ہی نہیں رہے تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دیئے تو پوچھ لو یار ان کو کیا خیال ہے ہاں آپ کو لگے کہ لالچی ہیں آپ گننے بن کے پیسے کھائے چلے جا رہے ہیں تو ریزر ہو جاؤ تھوڑا سا جب ریزر دیکھو آپ دوبارہ مایوس ہو گئے ہیں پھر پوچھ لو تو یہ تو آپ کے کنٹکوچ زبردستی ہے آپ کی جیب سے تھوڑی نکال رہے ہیں پیسے لیکن میرے بھائی لالچ سامب بن کے پیسوں پہ مت بیٹھو دیکھو میں ایسی جگہوں میں بھی جاتا ہوں جو شو بیس کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی ایک مسنوعی سی دنیا ہے بڑے مسکراتے چہروں سے مل رہے ہیں خدا کی قسم محسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ مسنوعی پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب اوپر اوپر سے یہ دل جڑے وے نہیں ہے اوپر اوپر سے ہے ایسا لگ رہا ہے انسانیت تو یہاں ختم ہے اور میں علماء کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں وہ الگی سین ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نائس ٹو میٹیو تکلف نہیں ہوتا اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے لیکن ایسا خرش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی یتیم ملے ہم کچھ کریں اس کو خرش کریں رشداروں پہ خرش کر رہے ہیں دوستوں پہ خرش کر رہے ہیں تو تکلف نہیں کرنا ہے اس کی روح پیدا کرنی ہے اپنے اندر پیسے سے محبت بولو نہ کرو سمجھتے ہو اور یاد رکھو علماء کی عزت یا دینداروں کی عزت بھی پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی شعبازیں عمل سے ہوتی ہے پھر میں بار بار بیان کر چکا اب اس کو میں تفصیل نہیں بتاؤں گا یہ جو میری ریو گاڑیوں میں آ رہا ہے ٹھن ٹھن اور گاڑ اتر رہے ہیں ٹھک ٹھک جا رہے ہیں یہ جو لوگ بنا بنا کے ویڈیو ڈال رہے ہیں مجھے اس عمل سے شدید نفرت ہے مجھے نہیں اچھا لگتا یہ اگر کسی عالم کی عزت اس کے علم اور تقوی کی وجہ سے تو ٹھیک ہے یہ چیزیں تو میرے بھائی زرداری کے پاس ہم سے زیادہ ہیں سمجھتے ہو امریکہ کا صدر آئے گا اس کا پروٹوکول ہم سے بیس گناہ زیادہ ہوگا یہ ہماری ریو شیوہ تو پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہوگی جب امریکہ کا صدر آ رہا ہوگا تو اس لئے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں ہماری اس طرح کی ویڈیوز بنا کے نہ ڈالا کریں یہ کہاں جیب سا امیت جاتا ہے پتہ نہیں کوئی فلم کی شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں مفتی داری مصور صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن اب کیسے سمجھائیں لوگوں کو نئی باز آ رہے ہیں علماء کی عزت تو علم اور تقوی کی وجہ سے اب تقوی تو چھپی بھی چیز ہے وہ کہاں نظر آئے گی وہ تو اللہ ہی جانے تو کوئی علمی کی لپ چلاو اس میں آپ اپریشیٹ کرو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی خدا کی قسم کیا کی یہ خاندہ نہیں بات کی یہ ریوو اور گارڈ وارڈ لوگ ڈال رہے ہیں پہلی جو میری ویڈیو آئی نا وہ چھپ کے بنائی تھی کسی نے وہ میں ریوو میں جا رہا ہوں ہے وہ جس بندے نے بنا کے ڈال دی اس نے تو اپنے چینل کو اٹھانا تھا مجھے اتنا بھرا لگا یہ تو دنیا دار لوگوں کا پروٹوکول اس سے کئی گناہ ان کے یہ تو ریوو رکشہ ہے صحیح ہے کہتے ہیں کیا ریوو پہ بھگر کر رہا ہے تو یہ علماء کے لئے ان چیزوں میں عزت نہیں ہے علماء کی عزت ہے تقوی میں اور علم میں اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے بھئی قابل عزت ہے وہ نہیں ہے تو پیسہ تو قارون کے پاس بہت زیادہ تھا پروٹوکول بھی بہت زیادہ تھا اس کا اور آج بھی دنیا داروں کے بعد بہت ہے بھائی ان کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے ہماری نظر میں بھی ہم اس کو نہیں سمجھتے کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ویلوگ بنا بنا کے بنا بنا کے ڈال رہے ہیں جاں جا رہا ہوں واگا بورڈر پہ گیا ادھر سے تصویر ادھر سے ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی فلم کی ایکٹنگ شوٹنگ کر جیسے میں جہلم گیا تھا نا وہ تو ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بنایا جا رہے ہیں لیکن سچی مچی میں جب شو بازیاں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں تو یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے علماء کا ایمیج اس سے اوپر نہیں جاتا بلکہ نیچے آتا ہے لوگ کہتے ہیں نیچے کمنٹس ہوتے ہیں ان مولویوں کو دیکھو کیا ہو گیا یہ کس دنیا داری میں لگ گئے ہیں اب کس کس کو کمنٹس کر کے سمجھائیں بھائی ہم نہیں کر رہے ہیں نہ ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے یہ پبلک کر رہی ہے اور ہر آدمی اپنے چینل کو اٹھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار چلو اپنے چینل پر ڈالوں گا دو چار سبسکرائب آنے چھ سال سے تیسرا کوئی آئی نہیں رہا تو شاید تین ہو جائیں اس چکر میں لوگ ڈال رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں ان کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے چلو ایک بیوہ نکاح کرنا چاہتی ہے مگر بیٹا منع کرتا ہے اس صورت میں کیا عورت بغیر وکیل اپنی مردی سے نکاح کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی میرا بھائی بیوہ اتنی عمر ہو گئی اب بھی تو بیٹے کو منع کرنے کا حق نہیں ہے مفتی صاحب اطوار والے دن جب آپ غیر حاضر ہوتے ہیں اس کی اطلاع کیسے ملے گی ولید کا نمبر ووٹس ایپ گروپ میں ایڈ کروالیں سوری اپنا نمبر ولید کے ووٹس ایپ گروپ میں ایڈ کرلیں تو آپ گھماتے نہیں تے ہیں نا تو بہت سارے گروپ بن گئے اور بن جائیں گے تو یہ اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے میری اس بہن کی صحت ناساز ہے دعا کی درخواست ہے دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو صفح شفاء کامل آجل عطا فرمائے ہم دو بھائی ہوتل میں کام کرتے ہیں ہوتل ہمارا اپنا ہے غصے میں بھائی نے غزم اٹھایا کہ میں ہوتل کے فریس سے کول ڈرنگ نہیں پیوں گا اب وہ پریشان ہے کہ اس کا کیا حل ہے تو میں اس کا بھائی اسے ہاتھ سے بھائی کو اب پی لے اب قسم توڑ لے اب ساری زندگی کیسے کر سکتا ہے قسم کا کفارہ دے دے دس غریبوں کو دو ٹائم کا ہوتل میں کھانا کھلا دے اللہ چاہتا ہے اللہ ایسے بے وقوف لوگ بھی پیدا کرتا ہے نا تاکہ غریبوں کا بھلا ہوتا رہے اب ایک غریب کو دس دن تک کھانا کھلاتے ہیں فری میں وہ بھی ٹھیک ہے یا دس غریبوں کو ایک دن میں دو ٹائم کا کھلا دیں لیکن ایک غریب کو دس آدمیوں کا کھانا کھلانے سے نہیں ہوگا صحیح ہے ایک غریب کو دس دن تک کھلاتے رہیں گے تو بھی دس ہی کاؤنٹ ہوں گے وہ لیکن دو ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا ایک غریب کو اور یہ بھی ٹھیک ہے ایک غریب کو بیس دن کا کھلا دیں تو وہ بھی دو ٹائم کا ہی استحساناً کاؤنٹ ہو جائے گا سمجھتے ہو اگر ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کریں اچھا کھانے میں درمیانے درجے کا کھانا ہے ایسا نہ وہ چائے پاپے رکھ دیں اچھا میرے بھائی ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کریں تو کیا حکم ہے اگر بعد میں ٹکٹ لے کر ضائع کر دیں تو تلافی ہو جائے گی جی ہو جائے گی بغیر ٹکٹ سفر کرنا جائز نہیں ہے ٹرین میں اگر کر لیا ہے تو پھر ٹکٹ خریدیں اسٹیشن سے اور پھاڑ دیں اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے نکاح پڑھانے کا کوئی قانونی کہہ رہے ہیں کہ نکاح پڑھانے کا کوئی قانونی کاروائی تو نہیں ہوگی اس کے بارے میں پچھلے بیان میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر آپ نے دوسری شادی کی بیوی کے مرضی کے بغیر بیوی آپ کے خلاف کیس کر کے چھ مہینے کے لیے آپ کو اندر کر سکتی ہے کوئی بات نہیں چھ مہینے کے لیے اندر ہو جاؤ دوبارہ ہو ایک اور کر کے پھر چلے جاؤ تیسری دفعہ ایک اور کر کے تو ڈیڑھ سال میں آپ کی چار بیویاں اگر میرے خیال ہے بہت اچھا پیکج ہے یار یہ ڈیڑھ سال ایک ٹینشن ہے اس میں اور کوئی طاقت کی غزہ بھی لے جاؤ روزانہ وہ کچھتے مچھتے بنام کھاتے رہو بیٹھ کے کیا خیال ہے چھ مہین اور ڈنٹ پیلتے رہو وہاں پہ ورزش کرتے رہو انجوائے کرو اتنے بڑے ٹینشن نہیں ہیں خام خام اس سے ڈرتے ہو یار بیوی بھی خوش ہو جائے گی چلو ہم نے اپنی بھی بڑا پھر انشاءاللہ محبت کرے گی کہ یار میرا میاں واقعی بڑا مخلص ہے اس میں چھ مہینے کی جیل کھٹ کے آگیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنی پازیب زمین پر زور سے نہ مت ماریں کہ غیر مردوں کے کانوں میں آواز جائے پھر اگر عورت ہیل کی سینڈل پہنے میں آواز ہوتی ہے تو وہ ہیل کی وہ ٹھک ٹھک جوتے کی آواز آتی وہ وہ پازیب کی آواز نہیں ہوتی اگر ہاں گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے جو فیس بک اور دوسری سوشل میڈیا پر علماء اشتہارات کیا لکھا ہے یہ علماء لکھا ہوا ہے جو ایڈز اور اشتہارات چلائے جاتے ہیں اور خواتین کی تصویر ہوتی اس کی کمائی جاتے ہیں ایڈ کی کمائی تو جائز ہے اس پر تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن خود سے عورت کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے بہرحال ایک ہے ایڈ بنانا ہے ایک ہے ایڈ چلانا چلانے میں تو پوری ڈیٹیل ہے میں اس پر بہت تفصیل سے جمعے کے بیان میں بات کر چکا ہوں مفتی صاحب میں میڈیسن مارکیٹ میں کام کرتا ہوں وہاں باہر ممالک کے اشیاء بھی فروغت ہوتی ہیں جن کی فروغ پر پابندی ہے کیا اس کی کمائی جائز اور حلال ہے اور میری تنخواب بھی ہے وہ اشیاء لیگل طریقے سے نہیں آتی اس مگلنگ کے ذریعے آتی ہے دیکھو غیر قانونی کام تو غلط ہے گناہ ہے لیکن اس کی جو ارننگ ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی اگر ایک چیز آپ نے خرید کے بیچی ہے کیونکہ خریدنے سے آپ کی ملکیت میں آگئی چیز بھی جائز ہے کوئی شراب نہیں ہے بیچنے سے دوسرے کو بیچ دی اس کی قیمت آگئی تو ارننگ حلال ہے لیکن غیر قانونی کام اس کا گناہ ہوگا کیونکہ اس سے ملک کو کیا ہو رہے بعض کام نجائز ہوتے ہیں اس کی ارننگ نجائز نہیں ہوتی ارننگ کا تعلق اس سے کہ صحیح چیز کی تجارت کر رہے ہو قبضہ کر کے کر رہے ہو اپنی ملکیت میں لا کے کر رہے ہو یا قبضے سے پہلی بیچ رہے ہو آگئے تو اس کی شرائط الگ ہیں باقی غیر قانونی ملک کا جب ایک قانون ہے تو اس کو فالو کرنے چاہیے اور اس ملک کے قانون میں ملک کا فائدہ ہو خامخہ میں کوئی آڑا ترشہ قانون بلاوجہ بنا کے توپ دے تو وہ نہیں ہے تو اس مگلنگ میں تو یہی اگر کھلی چھوٹ لوگوں کو دے دی جائے تو ملک تو تباہ ہو جائے گا ماہرین کہتے ہیں اچھا میرے بھائی میں نے پڑھا لکھا میں پڑھا لکھا پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے آگے کہنے کے لڑکی پسند ہے یہ بہت صاف صاف لکھا ہوئے میں نے میٹرک کیا ہے اور میڈل پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے آگے بس ایک ہی لف جملہ اچھا لکھا ہوئے گھر والے سے بات بھی کیے وہ لڑکی دیندار ہے تو کر لو شادی میں پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ رائٹنگ تو تھوڑی اردو کی سیکھ لو یار خدا کا واسطہ یار کیا کیڑے مکوڑے بنا رہے ہیں یار صرف لڑکی لکھنا سیکھ لیا ہے بڑی اتمیز سے لکھا یہ گریجویٹ ہے لڑکی میٹرک پاس ہے تو پسند آگئی ہے تو شادی کر لیں اگر آپ میٹرک پاس ہوتے لڑکی گریجویٹ ہوتی پھر الٹا کام ہو جاتا نا پھر ہم کہتے ہیں یہ تو میچنگ کے شادی نہیں ہے لڑکا تو اوپر ہی ہونا چاہیے ایڈوکیشن میں مال میں وہ آگے ہونا چاہیے کیونکہ بیوی بہرحال شوہر کے ماتہت ہوتی ہے نا تو اپنے سے جو آپ سے اوپر ہے اس کی ماتہتی ذہنی طور پر قبول ہوتی ہے اور کوئی آپ سے کمتا رہے اس کی ذہنی طور پر ماتہتی انسان مانتا نہیں ہے تو اس لئے شریعت میں کفوف کے حکام ہیں حضرت ایس الفتاوہ میں آپ نے مفتی رشید احمد صاحب سے کن مسائل میں اختلاف کیا ہے ہمارے بڑے چاہ چاہ کہتے ہیں مفتی رشید احمد صاحب مسائل میں غلطی نہیں ہوتی دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ایک آگئے اس سے غلطی ہوئی نہیں سکتی صرف سوائے پیغمبر کے تو ایسا نہیں ہے باقی کون سے ہیں تو بہت سارے ہیں بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے چند ہیں تو اب وہ کون کون سے ہیں وہ تو بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اور وہ ہیں بھی علماء کے سمجھنے کے عوام میں نہیں ہے ان کا زیادہ کوئی تحقیقی ہے رسالے ہیں کچھ مسائل ہیں نائنٹی نائن پرسن تو اتفاقی ہی ہے وہ نہیں اس سے غسل نہیں ہوتا یہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس خواتین جاتی ہے غسل فرض نہیں ہوتا مفتی صاحب اگر ہم مکمل غسل کر چکے ہیں اور ایک گھنٹے بعد نظر پڑی کہ ناخنوں میں کچھ میل جمع ہوا تھا تو ہم نے ناخن کاٹ کر ان پر پانی بہا دیا تو کیا غسل دوبارہ کرنے کی دروت نہیں ہے نہیں ہے اور وضو بھی ہو جائے گا ہو جائے گا کتنی مقدار میں ناخنوں میں میل ہو تو غسل اور وضو معاف ہے اگر تھوڑا بہت میل ہے وہ تو معاف ہے کیونکہ ایک ایک ٹپکہ ہوتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ موٹا میل جمع ہوا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا بعض لوگوں نے کبھی ناخن صاف ہی نہیں کی ہوتے اتنا موٹے موٹے میل کی تہیں جمعی بھی ہوتی ہیں تو پھر نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے میرا سوال اسلامی بینکنگ اور فائننس سے متعلق ہے ابھی مفتی حضرت مفتی تقیس مارے میں حکومت کی بینک کے متعلق اپیل واپس لینے کو کہا ہے تو ایک طبقہ اسلامی بینکاری اور مالیاتی نظام اسلام پر انگلیاں اٹھائے ہوئے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر خنزیر کھا رہے ہیں آپ اہل علم کی کیا رائے ہیں دیکھو اہل علم سے ہی پوچھا جائے گا نا ان کی کیا رائے ہیں تو اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے حضرت مفتی تقیس مارے صاحب اس کو جائز سمجھتے ہیں ہم نے نیوٹرل ہو کے جو تحقیق کی ہے تو ہماری رائے میں بھی یہ جائز ہے اس لیے نہیں کہ حضرت مفتی تقیس صاحب کا فتوہ ہے بلکہ نیوٹرل ہو کے جامعہ سال تک بینکنگ کو پڑھا ہے جس میں میں بھی اس کا ایک ممبر تھا تو ہمارے دورے ہوئے پورا سسٹم جو جو ہمیں اشکالات تھے وہ ختم ہوئے ہمارے تو پوری تحقیق کے بعد ہم نے فتوہ دیا میں نے بھی کہ بھئی یہ شرن کیا ہے بولو جائز ہے بنوری ٹاؤن کے علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے ان کے اپنی تحقیق ہوگی ایسے موقع پہ جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو آپ کو جس سکولر کی بات پر اعتماد ہو آپ اس کی بات پر عمل کر لیں عوام کے پاس اس سے زیادہ کرنی سکتی دوسرا حضرت مفتی تقیق سمانی صاحب تو بینکنگ کے ماہر بھی ہیں بہت زیادہ مہارت ہے ان کی دنیا گھومے ہوئے ہیں بینکنگ کو پڑھائے سمجھائے باقی کوئی بنوری ٹاؤن کا عالم اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی کہ عالم ہے نا لیکن آج کل ایک عام اسکولر سے اعتراضات کر رہے ہیں مذہبی وہ بھئی تمہیں کیا پتہ ہے یار وہ کہتے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو ایک ہی بات ہے کسی چیز کو جائز یا نجائز کرانے کے لیے اس لیے اتنی بات کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو اسلامی بینکنگ کی روح میں اور سودی بینکنگ کی روح میں بڑا فرق ہے اسلامی بینکنگ میں لون ہے ہی نہیں سمجھ میں ہر یہ بات شاید لون کا لفظ استعمال کرتے ہیں لون نہیں ہے وہ چھے اقود پر اس کی بنیاد قائم ہیں مزاربہ مشارکہ بے سلم اور مرابحہ اور استثناء اور اجارہ یہ پروپر اقود ہوتے ہیں بقاعدہ اب دیکھنے میں وہ ایسا ہی لگ رہا ہے نا تو دیکھنے میں ایسا ہی ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے تب ہی اسلامی بینکنگ کی جو فائننسنگ ہے وہ بہت محدود پیمانے پر ہوتی ہے عام بینکوں میں تو جتنا چاہو کرزہ اٹھا اٹھا کے دے دیں گے تو میں جانتا ہوں کچھ مذہب سے محبت کرنے والے بھی سکولرز ہیں جو بچارے نادان دوست کی طرح اسلامی بینکنگ کی خلاف کوٹ میں کیس کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اخلاص میں کیسا اس امت کا بھیڑا غرق کر رہے ہیں انہوں نے کیس یہ کیا ہے اسلامی بینکنگ کی خلاف کے یہ اور سودی بینکنگ یہ کی ہے لہذا اس کو پروموٹ نہ کرو حالانکہ وہ مخلص لوگ ہیں بھائی ابھی الحمدللہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ایکشن لیا ہے کہا جاتا ہے اس پہ کہ یہ سودی بینکنگ کو ختم کرنا ہے اور بھی ہمارے اسمبلیوں میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے اور اب اس کے خلاف ایک مضبوط آواز اس میں سب سے بڑا کریڈٹ تو حضرت مفید تقیسوانی صاحب کو جاتا ہے جماعت اسلامی والوں کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کا انہوں نے بھی بڑا اس پہ محنت کی ہے تنظیم اسلامی کے جو شجاود دین شیخ صاحب ہیں ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اس میں سودی بینکنگ کے خلاف سوری سودی بینکنگ کے خلاف تو ان سب کی محنت کا بھی پھل کھانے کا وقت آ رہا ہے الحمدللہ آ رہا ہے وہ وقت حتیٰ کہ جو سودی بینکنگ ہے وہ بھی ان کو بھی ڈر ہو گیا کہ بیٹا یہ ہم سب کی دک یعنی سیٹ اپ ہی نہ بند ہو جائے وہ بھی اسلامی ونڈو کھول رہے ہیں لیکن اس موقع پر نادان دوست کی طرح ہمارے کچھ مذہبی محبت کرنے والے صحافی سکولرز اٹھ رہے ہیں اور وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں لہذا اسلامی بینکنگ پیپ کو بین کیا جائے اور جو سودی بینکنگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں کہ ہاں بھئی ایک ہی چیز ہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو تو جب تک آپ کے پاس پروپر علم نہیں ہے میرے بھائی فتوہ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے فتوہ مفتیوں کا کام ہے یہ صحافیوں کا کام اسکولرز کا کام انجینئروں کا کام ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے آپ جس فیلڈ کے مائر نہیں ہے تو پی جڑے آئے آپ باز سمجھانا بھی باز لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ آپ بٹھا کے اب ایک آدمی میں ایک دیکھو آٹھ سال علم حاصل کیا ہم نے مدرسے میں ایک سال دورہ حدیث بلکہ دو سال کا ہم نے دورہ حدیث کیا حدیث کی شروعات پڑھی سودی مسائل بھی نکہ طلاق کے مسائل بھی وراست کے مسائل بھی اور اخلاقیات کے مسائل بھی پوری دس سال میں نے یا جتنے علماء ہوتے میں اپنی بات نہیں کر رہا پورا ایک پروپر وے میں پھر بیس سال تک تحقیق کا کام کیا ہم نے مسائل پر ریسرچ کا اس کے بعد آدمی ایک قابل ہوتا ہے جا کے کہ وہ کہیں تحقیق کر سکے اور ایک آدمی جناب اس نے ساری زندگی انگلیش پڑھی ہے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے اس نے پڑھا ہے تو کتابوں سے سرسلی طور پر ایک بیس ہے ہی نہیں اس کو کیسے سمجھائیں اس کو بندہ اس کی خبریوں بیٹھائے کیسے یہ بات وہ ایک ڈاکٹر تھے میں نے ان کا انٹرویو بھی بھی لیا انشاءاللہ شایع ہوگا یوکے کے بڑے کوویٹ پہ نا کرونا پہ ان کی بڑی تحقیق ہے میں نے کہا حضرت ایک صاحب ہے ان وہ بڑے زبردہ سے مذہبی سکولر ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ سمجھائیں انہوں نے کہا میں مذہبی سکولر کو کرونا نہیں سمجھاؤں گا بیٹھ گئے کوئی ڈاکٹر لاؤ میرے سامنے تو کہنا ہے یار میں مذہبی سکولر کو نہیں وہ اس کو میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں ہے اس کو ویکسین کا پتہ ہے ہوتا کیا آئی ہے تو میں کیا اس پر اپنا دماغ کھپاؤں میں کیوں سمجھاؤں ان کو بیٹھ گئے حالکہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اپنے دماغ کیوں ایک یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے میں کیوں اپنی کھوپڑی جو ہے نا میں ادھر ضائع کروں انہوں نے کہا کوئی ڈاکٹر ہے تو مجھے بتائیں میں اس سے بحث کروں گا تو اسی طرح ہر مسئلے پر ایک مذہبی سکولر ایک عامی آدمی کے سامنے بحث نہیں کرتا اس کو پتہ ہے اس کی کھوپڑی میں یہ بات اتارنا بہت مشکل ہے اس سے پہلے کہ کچھ سٹیپ ہیں جب تک یہ اس پہ نہیں آئے گا آگے اب میں کسی انگریز کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دوں اسلام میں چار شادیاں اور اٹھارہ بچے وہ پہلے توحید پہ آئے گا نا میرے بھائی بیسک چیزیں تو سمجھے یار اس کے بعد نماز آئے گا آپ کوئی غیر مسلم ہندو الحمدللہ بہت سے آتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں میں اس سے کہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس بات پر کہ میں چار شادیوں کو برحق جانتا ہوں وہ ڈر جائے گا یار یہ ہو کے آرائے مارکیٹ میں اس کی بیوی بھی ڈر جائے گی ابھی سے میرے میاں کو کیا سے گھائی جا رہی ہیں اب میں سمجھوں کہ ایکچولی یوں ہے ایکچولی تو اس کے منٹل لیول سے حالکہ اسلام میں ہے یہ اس کو کوئی نکال تھوڑی سکتا ہے لیکن پہلے تو ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے اس کے بعد اسٹر ہے تو علم کا بھی ایک لیول ہے ہم پہلے سال جب پڑھتے ہیں تو صرف عربی گریمر پڑھتے ہیں اس میں ہمیں فقہ کی اور حدیث کی بھاری بھرگم کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں بہت معمولی سی ایک آسان سی کتاب ہوتی ہے عربی سیکھو پہلے بھئی اور چند حدیثیں فضائل سے متعلق پھر آہستہ آہستہ دوسرے سال اس سے مشکل پھر فقہ اور حدیث پھر ہوتے 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 تفسیر پھر بلاغت بہت پھر اس کے بعد بھی جب فارغ ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں جو فارغ ہوئے بھی فارغی ہے وہ پیکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہے ابھی تو کتابوں کا علم ہے نا ابھی تو پیکٹیکل لائف میں تو اب پھر جو مسائل آنا شروع ہوتے ہیں ان کی تحقیق کروائی جاتی ہے پندرہ بیس سال کے بعد جا کے آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب میں کسی مسئلے پر تحقیق کرنے کی مجھ میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے ورنہ اس پروسس سے اگر نہیں گزرا ہے تحقیق کے نام پہ لوگوں کو اللو بناتا رہے گا اور اس سے بھی جو بڑے بےوقوف ہیں وہ اللو بنتے رہیں گے کہیں گے زبردست خاندانی بات کی ہے اب تمہیں خاندانی لگ رہی ہے ہے نہیں خاندانی کیونکہ تم اس سے بھی بڑے فارغ ہو کسی عالم سے پوچھو کہہ گا بلکل فارغ ہے یہ فضول باتیں کر رہی ہے اور کمال کی بات ہے یہ سکولرز پھر کہتے ہیں ہم علماء کو نہیں مانتے ہیں علماء ہم مانتے ہیں میں اس پر خوشی ہے یہ خوشی کی بات نہیں رونے کا مقام ہے کہ جن کی فیلڈ ہے وہ نہیں مان رہے تمہیں ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے مجھے پوری دنیا کے کوئی ڈاکٹر نہیں مانتے میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے اب ہے جب تیری فیلڈ کے لوگ ہی نہیں تجھے مان رہے اس کا جواب وہ ڈاکٹر یہ دے کہ یہ سارے دو نمبر ہیں اور بھائی سارے دو نمبر ہیں تو ایک امام مہدی سے بیعت ہے کیا تو جو اتنا نیک پیدا ہو گیا یہ بول لے آدھے دو نمبر ہیں یہ بول لے دو تہائی دو نمبر ہیں ایک تہائی تو ٹھیک ہوں گے نا تو کیا کہاں سے کوئی مریخ سے پیدا ہوا ہے کسی اور مٹی سے پیدا ہوا ہے تو یہی مذہبی سکولرز میں بھی چل رہا ہے ایک حکیم اٹھ کے آئے گا یوٹیوب پہ وہ ایسا پیش کرے گا میں ہی ہوں حکمت جس نے پڑھی یہ باقی سارے کیا ہیں اور وہ لسن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے لسن کھانے سے یہ ہوتا ہے اجوائن کھانے سے یہ ہوتا ہے لانگ کے چند دانے کھالو اگر مر گئے تو مجھ سے پوچھنا کیوں مرے لانگ کے فضائل کچھ بھی نہیں ہوتا پراتے کھائے کرو صبح صبح بیٹھ کے اور مرتورزش کر لیا کرو تھوڑا سا بھاگ دور لیا جو صحت کے اصول چودہ سو سال پہلے تھے نا آج بھی کیا ہیں وہ یہ جدید تحقیق کوئی ایسی عجیب سی چیز نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہیں کیا بنا دے دیکھو انسان جدید ہے یا قدیم ہے تو قدیم میں جدید تحقیق کہاں سے چلے گی ہر یوٹیوبر نے جدید تحقیق کے نام پر علو بنایا ہے اب انسان تو ہزاروں سال پرانا جو آدم کے دور گا تھا وہی آ جائے وہی جو پہلے صحت کے اصول تھے آج بھی کیا ہیں وہی ہاں اتنا ضرور جدید تحقیق سے فائدہ ہوتا ہے کچھ خوراکیں ایسی آگئی ہیں جن میں انسان نے بڑی مسنوعی تبدیلیاں کی ہیں وہ جدید تحقیق سے پتہ چل جائے گئے یہ دو نمبر ہیں جیسے گندم جو آت کی آ رہی ہے وہ جدید تحقیق بتاتی ہے یہ وہ والی گندم نہیں ہے جو آپ کے نانا نے کھائی ہے جس کو کھا کے ہمارے نانا 99 سال تک زندہ رہے تھے وہ تو یہی عرصہ انہوں نے وہ کھائی ہے آخر میں ہاں کہ یہ کھائی ہے اگر یہ نہ کھاتے ہو سکتا ہے ایک سو 99 میں جاتے تو جدید تحقیق سے تھوڑی بہت جدید چیزیں ہیں وہ تو پتہ چل جائیں گی میرے بھائی باقی صحت کے اصول جو چودہ سو سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں اور ہمارے پاس تو اسلام ہے یار صحابہ کی صحت ہیں نبی کی صحت ہیں جو جو ان کی طریقے ہیں ہاں جدید تحقیق سے علاج کے طریقے بھارا جدید دریافت ہوئے ہیں میڈیکل سائنس میں جدید تحقیق سے فائدہ اٹھائیں گے کہ بھئی کینسر کا علاج آ گیا پہلے یہ ریڈیو تھرپی نہیں تھی کیمو تھرپی نہیں تھی کینسر کا مریض مر جاتا تھا اب یہ کہ ریڈیو تھرپی ہے اور کینسر کتنے پیشنٹ بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ قدیم طریقے سے زندگی گزارتے تھے لوگ لیکن بہرحال علاج میں سائنس نے ترقی کی ہے بہت زیادہ تو علاج میں تو ٹھیک ہے لیکن نورمل لائف میں آپ جدید تحقیق کے بجائے قدیم پہ چلو تو میرے خالے زیادہ بہتر ہے آپ کو ڈاکٹروں کی اپنی صحت دیکھ لو یار کوئی خاندانی صحت ہے سوائے چند ایک ڈاکٹروں کے زیادہ تر تو وہی جتنے میں ہم مر رہے ہیں اتنے میں ڈاکٹر بھی مر رہے ہیں حکیموں کی میں نے دیکھے 99 سال 100 سال میں مانتا ہوں حکیموں میں زیادہ تر فروڈی ہوتے ہیں آج کل اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لیکن کمبغت ہوگا فروڈی عمر کمبغت کی 100 سال ہوگی اپنے اوپر فروڈ نہیں کر رہا ہوگا وہ میں نے ڈاکٹر 100 سال کے نہیں دیکھے حکیم دیکھے ہیں حالانکہ جدید تحقیق کس کے پاس ہے ڈاکٹر وجہ کیا ہے یہ نہیں کہ حکیموں کی تحقیق زبردست ہوتی ہے نہ 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 حکیم کیا کر رہا ہوتا ہے وہ پرانے جو صحت کے بنیادی اصول ہیں ان پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ کوئی جدید تحقیق ہوتی نہیں ہے وہ رات کو جلدی سو جائے گا صبح جلدی اڑ جائے گا فجر کی نماز پڑے گا واکنگ کرے گا یا جوگنگ کرے گا چار شادیاں بھی کرتے ہیں زیادہ تر حکیم لوگ دیکھیں ہیں میں نے اور خوراک تھوڑی کھائے گا دو ٹائم کھائے گا حکیم محمد سعید صاحب پتا ہے آپ کو میں ان کے قریبی دوست سے ملا قریبی دوست سے ماشاءاللہ وہ بھی پچانوے سال کے تو میں نے کہا اور بڑے صحت مند باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا حضرت نوے یہ پچانوے کے تھے میں نے کہا اس عمر میں آپ کی ماشاءاللہ ایسی صحت رہنے کا میری حکیم سعید صاحب سے بچپن سے دوستی تھی کہہ رہے ہیں حکیم سعید میں نے کہا حکیم سعید صاحب کی جو ایسی خاندانی صحتی کے آپ کو ان کے میں حالات بتاؤں آپ بولو گے شہید میں غلط بول رہا ہوں وہ اس بڑھاپے میں دو گھنٹے لانگ ٹینس کھیلتے تھے سیونٹی ایٹ یا سکسٹی سیونٹی ایٹ میرا خیال ہے وہ تو شہید کر دیا ان کو وہ کیا تھا قدیم تحقیق پہ ہی چل رہے تھے وہ دو ٹائم کھانا چائے کہتے ہیں حکیم سعید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتا کیسے ہوتی ہے اور ہماری ہر تھوڑی دیرے میں ڈیماغ کھوپڑی کو سیٹنگ کرنے کے لیے میں کیا چاہیے چاہیے اس میں چینی الگ جا رہی ہے کیفین الگ جا رہی ہے اور یہ جو دودھ ہے جو گائے کا نہیں ہے رپورٹ ہے کہ گائے کا ہے لیکن جب گہرائی میں گز ہوگے تو گوالے کا زیادہ ہے گائے کا اس میں کم ہے اور دبے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل وہ کہتے ہیں مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتا کہ کیسا ہے حکیم سعید رحمت اللہ کی بات کر رہا ہوں میں ایسی خاندانی صحت ماشاءاللہ کیا تھا کہ مغرب سے پہلے پہلے رات کا کھانا کھا لیا کرتے تھے کہتے ہیں زندگی بھر جب سے چوبیس پچھے سال میں حکیم بنے نا اس کے بعد رو نے یہ کیا کہ رات مغرب کے بعد کچھ نہیں بس ہلکا پھلکا صبح ناشتہ وہ بھی میرے خالد دس گیارہ بجے کھاتے تھے دو ٹائم کا کھانا پوری زندگی اور رات کو جلدی سونا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے تو یہ قدیم طریقہ تو یہی ہے نا سمجھ رہے ہو اور کوئی خاص پرہیز نہیں بس کم کھانا ہے دو ٹائم کھانا ہے وہی گھر میں روٹی وہی دہی بھی کھا رہے ہیں دودھ بھی پی رہے ہیں گھر میں کوئی حلوہ گھر کا بناوا ہے وہ مٹھا بھی کھا رہے ہیں کیسی بہترین ماشاءاللہ ان کی صحتی ایسا اور ان کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں دن بھر اتنی مصروفیت بیس شعبوں میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھا ہوا تھا اور ہر شعبے کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے اور نماز کے ایسے پابند تھے ان کے خادموں نے بتایا کہ میں پانچ سال ان کے ساتھ رہا ہوں پانچ سال میں ایک دفعہ میں نے نہیں دیکھا کہ نماز میں پانچ منٹ باقی اور پانچ منٹ پہلے ان کا دایا قدم مسجد کے اندر نہ آگیا ہو فجر زہر اثر مغرب شاہ پانچ ٹائم نماز میں نا ہر نماز میں پانچ منٹ پہلے مسجد میں جانے کا ان کا معمول تھا کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ چار منٹ پہلے کبھی گئے ہوں اور کوئی ٹائم دیتے تھے نا کسی کو کہ میں نے اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ آنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ آنا ہے کہیں ریبن کاٹنا ہے افتتہ کرنا ہے ان کا ٹائم دیا وہ گئے ریبن کاٹ کے آگئے کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ انہیں کہا ریبن لاؤ یہ درباندہ کٹک چلے گئے لوگ کہنے جی آج حکیم صحیح صاحب نے آنا ہے پتہ نہیں ٹائم وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں بھئی وہ ٹائم کے پابند ہے وہ اپنے ساتھ ریبن لے کر آئے تھے یوں یوں لگایا کٹ کے چلے گئے گوگل میپ نہیں تھا اس زمانے میں تو وہ ٹائم کی پابندی ایسے کرتے تھے کہ کہیں ایونٹ ہے نا کل دس بجے پہنچنا ہے تو ایک دن پہلے خادم کو بھیجا کہ وہ جگہ دیکھ کر آؤ ایڈریس تلاش کر کے آؤ اور دیکھو کتنا ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں تاکہ کل ہم اسی حساب سے پہنچیں لیٹ نا ہوں سمجھ میں آرہی یہ بات تاکہ ہم لیٹ نا ہوں اور ایڈریس تلاش کرنے میں ٹائمز آیا نا ہوں تو حکیم تھے وہ ڈاکٹر تھوڑی تھے تو اور پھر یہاں انہوں نے دارلم قرنگی کا آڈٹ وہ کیا کرتے تھے علماء سے بڑا گہرا تعلق تھا ان کا ان کو شہید کر دیا اتنی بڑی یار ایک وہ پیپسی اور اس کا آلٹرنیٹ ایک کولڈرنگ نکال رہے تھے کہ ایسا کولڈرنگ مارکیٹ میں لے کر آؤں گا مزہ کولڈرنگ والا ہوگا لیکن صحت کے لیے نقصان دے کے بجائے کیا ہوگی وہ فائدہ مند ہوگی تو ایسی ایسی ان کی خدمات تھی ہمارے کراچی والوں نے ان کی قدر نہیں کی کراچی نہیں اپنوں کا بڑے بڑے لوگوں کا خون بہایا ہے بہرے بھائی بہت خون بہایا ہے تو اور یونائٹڈ نیشن سے حکمت کو بھی انہوں نے منظور کروایا یونائٹڈ نیشن نے حکیمی طریقہ علاج پر کوئی بین کر دیا تھا اس پہ بھی کیس لڑا تو ان کا حکیموں پر بھی احسان ہے لیکن حکیموں کی دو نمبری آپ دیکھو اللہ ما شاء اللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے وجہ کیا ہے ٹھیک ہے میڈیکل سائنس نے ترقی میں مانتا ہوں بھائی اس میں تو دور آئی نہیں ہو سکتی ایسے ایسے علاج دریافت ہو گئے ہیں بڑے سے بڑی بیماریوں کو بندہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں دور آئی نہیں ہے لیکن حکیموں کی صحتیں اچھی اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کا لائف اسٹائل نیچرل ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ جدت کے قائل بولو نہیں ہوتی رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا خوش رہنا ڈاکٹر کو تو ٹینشن اتنی ہوتی ہے کیا آج پیشنٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں اچھا حکیموں کی بیوی ہیں بھی اکثر دہاتی ہوتی ہیں تھوڑا بہت کھلا دو اس پہ بھی راضی ڈاکٹر نے شادی بھی اتنی پونچے مالدار عورت سے کیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے پیشنٹ چاہیے آج بیس بندے نہیں آئے نا دہاڑی آپ کی نہیں بنے گی گھر میں جو میرے خرچے پورے نہیں ہوں گے ڈاکٹر پھر سگرٹ پی رہا ہوتا ہے بھیٹ کے اکثر دیکھاؤ گے ٹینشن ختم کرنے حکیم نہیں میں نے دے گے سگرٹ پیتے ہوئے اس پہ لکھا ہے کہ کینسر خود لکھا ہوگا ڈاکٹر نے کینسر پیدا ہوتا ہے پیپڑوں کے لیے لقصان دے لیکن کہتا ہے ہوتا ہے بھی ٹینشن پیدا ہو رہی ہے اس کو جلدی اٹھنا ہے بہت سے تو پیتے بھی ہیں سب نہیں پیتے بھائی چند ایک لوگ پیتے بھی ہیں پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے موڈرن آدمی ہے پیتا ہے تو یہ جو ہے نا ان کا ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ ہم یہ نہیں مولویوں کی طرح دکیا نوس نہیں ہے یہ بھی یہ بھی چلے گا سب چلے گا اللہ ماشاءاللہ سب زیادہ تر ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے میرے بھائی تو جب پیے بھی رہے ہو سگریٹیں بھی چل رہی ہیں اور اتنی ٹینشن بھی آپ لے رہے ہو ایک ڈاکٹر بچارے رات کو کلینک بند کر کے آتے تھے کتے ان کو گھر چھوڑنے آتے تھے بھاگتے ہوئے اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے وہ تو اتنی ٹینشنوں میں تو میرے بھائی پھر تو کہاں سے عمریں لمبی ہوں گی وہی ٹینشن آگے پیشنٹ کو بھی پارسل ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے صحت ایک طرف لیکن ان کو فوری ٹینشن ختم کرنی ہے چاہے کینسر ہو جائے سگرٹ پیتے ہیں نا نوجوانوں میں ایک اکثر چھٹکلہ سناتا ہوں ہماری قوم کی حالت یہ کہ ایک آدمی دکان پہ گیا تو اس سگرٹ خریدی اس کمپنی نے لکھا ہوا تھا خبردار سگرٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دے ہے فوراں اس نے واپس کی بولا بھائی وہ کینسر والی دے دے تو اس کو مردانہ کمزوری برداش نہیں ہے کینسر کیا ہے ابہ یہ نہیں مجھے کینسر والی دے دے وجہ کیا ہے کہ یار تھوڑے دن جییں گے عزت کے ساتھ کینسر سے مر جائے نا میرے بھائی پہلے تو زندگی اللہ کے بندو تو میں اس لیے کہتا ہوں ڈاکٹروں سے اور حکومت سے کہ اگر تم سگرٹ لوگوں سے چھڑوانا چاہتے ہو تو یہ مت لکھو یہ کینسر پیدا کرتی ہے یہ لنگس کو تباہ کرتی ہے پیپڑوں کا بیڑا غرق کرتی ہے قوم کہتی ہے بیڑا غرق ہو جائے گردے خراب ہو جائیں پیپڑے خراب ہو جائیں مر جائیں اس پہ یہ لکھ دو کہ خبردار سگرٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے کیا ہے پھر دیکھو کوئی بھی نہیں خریدے گا کوئی بھی نہیں خریدے گا جس کو چورن بیچنا ہوتا ہے اس نام سے بیچنا ہوتا ہے بہت ٹائم ہو گیا میں رخاہ لے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دعا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ ٹائم ہوتا ہے